الفاتحہ الى حضرت النبی الكریم علیہ وعلا آلہی اگل صلاة و اکرم التسلیم طلب کا موت کس قابل ہے آغوث مگر تیرا کرم کامل ہے آغوث دوہائی یا محیدین دوہائی پھلا اسلام پر نازل ہے آغوث تو ہمت دے میں تنہا کام بزیار بدن کمزور دل کا ہل ہے آغوث جلا دے دی جلا دے کفر و الحاد کہ تو محیدو قاتل ہے آغوث عدو بددین مذہب وال حاسد تو ہی تنہا کا زور دل ہے آغوث بھرن والے تیرا جھالا تو جھالا تیرا چھیتا میرا غاسل ہے آغوث غلامانِ رضا و شیرِ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا انشاءاللہ العزیز تیری رحمت اگر شامل ہے آغوث آمین برحمتک یا رحمار روحبین لا اللہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پاک پی جلوہ بار حضرات علماء کرام شورا زبیل احترام بالخصوص حضرت علامہ و مولانا محمد حامد رزا صحاف قبلہ قادری برکاتی رزوی حشمتی اور ہمارے سیف بھائی قادری برکاتی رزوی حشمتی و جملہ ممبر پاک پی جلوہ بار علماء کرام و شورا زبیل احترام حاضرینِ بزم اسلام کی عزتدار ماں و بہنوں عزیز بچوں میرے دوست ساتھیوں بزرگوں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ ایک شیر آپ کی نظر ایک شیر وہ آپ کی نظر یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی آپ سمجھ گئے ہوگے میں نے نظر آپ کی کیوں کیا اگھیا کے ہو خوب اچھا ذہن رکھتے ہو ایک ہی کے سمجھ میں آیا گیا مجھے شک ہے وہ اگھیا کھا تھا کہ کہیں اور کھا ہے وہ ہی بولا تھا پردھانی بولا تھا یہاں الیکشن نہیں چلا ہے یہاں جو بولے گا ثواب وہی پائے گا واہ 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 اب لگا کہ میں اگھیا میں ہوں لیکن پتہ نہیں کتنی دیر تک لگے گا یہ میں سوچ رہا ہوں آپ بولتے رہیں گے آپ بولتے رہیں گے بیٹھے تو بڑی دور دور تک ہیں اور اتنی خطرناک ہائیلوجن مار دی ہے کہ ادھر دکھی نہیں رہا ہے ماشاءاللہ زور سے بولو سبحان اللہ پتہ کیا ہوتا ہے ایک تو ہماری گفتگو کڑوی اس کے بعد پوری زندگی میں تاریخ یہی ہو رہی ہے کہ موقع ہم کو ہمیشہ بعد میں ملتا ہے جی کہتے ہیں حضرت آپ بول دیں گے تو جلسہ ختم ہو جائے گا ہم کہیں گے ہم بولتے ہیں پتہ نہیں کتنے ختم ہو جاتے ہیں کیا بات واہ واہ تم جلسے کی بات کر رہا پتہ نہیں کہا کہا کتنے ختم ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ اپنا تیور یہ ہے کیوں دبیں کس سے دبیں ہیں جو ترے ترکے ہیں واہ 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 کیوں دبیں کس سے دبیں ہیں جو ترے درکے غلام غوثِ آزم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا ماشاءاللہ مزاج وہ ہے جو آلہ حضرت نے دیا کیا دبیں جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا بڑے بڑے مولی صاحب اپنے آپ کو اللہ ما فہا ما مولانا مفتی کرتے پھرتے ہیں ہم چیک کرتے رہتے ہیں کیا بات ہم چیک کرتے رہتے ہیں جہاں ڈنڈی ماری وہیں ڈنڈا مارا بولو ہمیں تکلیف نہیں ہے کیونکہ ہم جلسوں کو دھنڈا نہیں سمجھتے ہیں ہم میلاد مصطفیٰ کو میلاد مصطفیٰ سمجھتے ہیں ہم میلاد مصطفیٰ کو بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں ہم میلاد مصطفیٰ کو سنیوں کے ایمان کی حفاظت کا راستہ سمجھتے ہیں تم دھنڈا سمجھتے ہو تمہاری ذمہ داری مگر ہم نظر رکھتے ہیں اور جب دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ والوں کے آستانے یا بزرگوں کی محبتیں یا ان آج جلسوں سے اللہ والوں سے دور کرنے کی کوئی سازش جل لئی ہے اور مسئلہ کی آلہ حضرت کا نام لے لے کے کوئی ڈنڈی مار رہا ہے تو پھر شیرِ رضا کا وہ ڈنڈا نکل کے آتا ہے کہ جب چلتا ہے تو ہندوستان میں چاہے وہابی ہو تیوبندی ہو قادیانی ہو غیر مقلد ہو جماعتِ اسلامی ہو تبلیغی جماعت ہو شیرِ رضا کا ڈنڈا جب نکلتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے کہ اس ڈنڈے کے سامنے پھر کوئی آتا نہیں ہے اور اگر آ جائے تو پھر بچ کے جاتا رہے ہیں اس لیے ہم کہتے نا اگرہ کے اندر ہی ہم نے یہ بات غالباً کہی تھی کہ ہم علم لے کے چلتے ہیں کیا بات یہ سبز اور سرخ رنگت مشہدِ سبتین سے لی ہے سبحان یہ سبز اور سرخ رنگت مشہدِ سبتین سے لی ہے علم حسنین کا پرچم تمہارا یا رسول اللہ ہم علم لے کے چلتے ہیں علم میں صرف جھنڈا نہیں ہوتا ہے ڈنڈا بھی ہوتا ہے جہاں پر علم ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں علم ہلاتے ہیں اور جہاں پر علم نہیں تو پھر علم کو کنارے رکھتے ہیں ڈنڈا بھی چلاتے ہیں یاد رکھنا مطلب آپ سے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہیں مارپیٹ کرنے جانا ہے یا کہیں جھگڑا کرنا ہے آپ سمجھئے گا بات ابھی جب ہوگی تو آپ کے سمجھ میں آئے گا ابتداء میں یہ ساری باتیں کیوں ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے مگر مجھے یہ نظر آنا چاہیے کہ میں اسی اگہہ میں ہوں جو کٹیہ کے برابر میں ہیں کیا بات کٹیہ کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں باندھا کے مانا دل جبار صاحب کے سابزادے یہ ماشاءاللہ باندھا سے آئیں عمر امیر حسن بھائی اور کیا نام ہے آپ کا مجیب اللہ بھائی ہے نا ہاں کٹیہ کے یہ اور حضرات یہ بیٹھے ہیں ہمارے حضرات یہ لوگ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں آج یہ کیا سوچیں گے اگہہ والوں کو یہ ہو کیا گیا ہے کیسے ہیں کہ مطلب سوچ رہے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں سمجھے سمجھائے تھے ان پر کس کا اثر ہو گیا اسی لئے کہتے ہیں ہواوں سے بچتے رہو کبھی بھی کسی بھی وقت اثر ہو سکتا ہے لازم نہیں ہے کہ اثر بتا کے ہوگا بغیر بتائے ہوتا ہے ایسی بیٹھے رہو گئے یہ اگہہ نہیں بولا ہے کٹیہ بولا ہے کیا بات اگہہ کب بولے گا جلسے کے بعد بولیں گے آپ مزہ نہیں آیا اور زور سے بولو سب لوگ مل کے بولو سبحان اللہ بس تھوڑی سی دیر بیٹھئے سنجید کی ساتھ ہماری اور آپ کے کچھ گفتگو ہو جائے کچھ ضروری پہلو پہ بات ہو جائے اور اس کے بعد انشاءاللہ محفل کا اختتام اس کے بعد سلام بعدہو محفل کا اختتام اور انشاءاللہ پھر لنگر عام انشاءاللہ یا حادی لکا الحمد صلی و سلیم و بارک على سیدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و غوصنا و غیاسنا و مغیسنا و عوننا و عیاننا و معیننا و حافظنا و مالکنا و ناشر و ناصرنا محمد نبی کالمجتبا و رسولک المرتزا و حبیبک المصطفا و آلیه ایزا بالصدق و الصفا و سحبی اولی الحب و الوفا و خلفائی ساداتنا ابی بکر الصدق الاکبر و عمر الفاروق الاعظم و عثمان الغنی ذی النوری سبحان الله و اسد الله علی المرتزا و ولده الامام حسن المجتبا و سبته الامام حسین الدافع الكرب والبلا و في الزد کبد البطول الزهراء سیدت النساء و قرهت عین سید الانبیاء و ابنه سیدنا وسید الكل و مرشدنا و مرشد الكل و غوصنا و غوص الكل سیدنا عبد القادر غوص الورا سبحان اللہ و سناج امته سیدنا ابی حنیفة امام ایمت الهدہ و امام آل سنته و المجدد العظم لدینه و ملته مرشدنا 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 احمد رضا سبحان اللہ بهم و لهم و فيهم و معهم يا ربنا 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 آمین برحمتك يا ارحم الراحمین و يا اكرم الاكرمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون باللہ والیوم الآخر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جواء الدونا من حد اللہ و رسولہ و لو كانوا آباءهم او ابناہهم او اخفانهم او عشيرتهم اولئیکا کتبا فی قلوبیم الایمان والحمدللہ رب العالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نفر القمر لا یمکن السناو کما کان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آنچ خوبہ ہما دارن یا رسول اللہ تو تنہا داری محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے جو ہو اسی میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا سرور اینوہ مالک دو جہاں لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے بے سہاروں کے سہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے شفاعتی لیہل کبائر کا نغمہ حسین وجافظہ سنانے والے اپنے دامن کرم میں چھپانے والے اپنے دامن کرم میں چھپا کر جنت الفردوز تک لے جانے والے آب کونسر سے پیاس بجھانے والے مکہ والے لا مکہ والے عرب والے عجم والے احمد مشتبہ روحی فداؤ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر با آواز بلند دائیں سے لے کر بائے تک آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع اپنے حضور کی بارگاہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں امام الانبیاء کی جناب میں امام الرسول کی بارگاہ میں شافعہ محشر کی بارگاہ میں ساقی کوسر کی بارگاہ میں وجہ تخلیق کائنات کی بارگاہ میں اللہ کے سب سے محبوب سب سے عالی سب سے بہتر سب سے افضل سب سے پیارے پیغمبر کی بارگاہ میں جھوم کر با آواز بلند درد پاک پڑھیں اللہم اللہم اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک بار اور جھوم کے پڑھو اللہم صلی اللہ شفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آج ہم پھر سے ایک عرص میں ہیں عرص کا مفہوم خوشی ہی خوشی ہے عرص کا مفہوم خوشی ہی خوشی ہے برات ہی برات ہے خوشی ہی خوشی ہے سنیوں کی قسمت میں خوشی ہی خوشی ہے ذرا زور سے بولو یہ عرص رحیمی کریمی ہے اے اگھیا والو یہ ان کا رحم ہے اور ان کا کرم ہے اس عرص میں تم بولے رد وحبیہ ہوتا ہے مولانا حامد چاہتے ہیں اس لیے بلاتے ہیں تاکہ رد وحبیہ ہو سیف بھائی اس لیے بلاتے ہیں تاکہ رد وحبیہ ہو فلاں صاحب اس لیے بلاتے ہیں تاکہ رد وحبیہ ہو ہم نے کا فکر نہ کرو رد وحبیہ اس لیے نہیں ہوتا کہ مولانا حامد چاہتے ہیں یہ آستانے والے جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے عرص ان کا ہے جو یہ چاہیں گے وہ ہوگا جو یہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت عرص مقدس خاندان مظہر اعلیٰ حضرت رضور سے بولو سبحان اللہ یہ عرص رحیمی کریمی ہے میں نے یہاں کا پوسٹر دیکھا تو آپ کی دل خوش ہو گیا اس میں آپ نے ہیڈنگ ڈالی ہوئی تھی تحفظِ سبحان اللہ تحفظِ ایمان سچے عالی حضرت والے کون ہے نا اسٹیٹ پہ آنے سے پہلے پوسٹر بتا دیتا ہے ڈبلیکیٹ مال کدھر ہے پوسٹر بتا دیتا ہے اوریجنل معاملہ کدھر ہے پوسٹر بتا دیتا ہے جو باقی رہ جاتا ہے وہ پوسٹ ماسٹم بتا دیتا جو ظاہر ہوتا ہے وہ پوسٹر بتاتا ہے جو اندر ہوتا ہے وہ پوسٹ ماسٹم بتا دیتا ہے آپ بیٹھے رہے ہیں یہ آپ نہ سوچئے کہ یہاں ہونا کیا ہے آپ نے سنا ہے تحفظِ ایمان کے نام سے سبحان اللہ اس ارز سرابہ قدس کو سبحان اللہ کہنا منصوب کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمارے اور ایمان آپ کے ایمان کا تحفظ فرمائے ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے ہمارے اور آپ کے ایمان کو محفوظ فرمائے اپنے حبیب کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور اسی حبیب کی محبت میں پیاری موت عطا فرمائے کل میدان قیامت میں اسی حبیب کے گروہ میں اسی حبیب کے غلاموں کے گروہ میں ہمیں اور آپ کو جمع فرمائے اسی لیواؤ الحمد کے نیچے جو حبیبِ خدا کے ہاتھ میں ہوگا جو پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا جو ہمارے آقا کے ہاتھ میں ہوگا آقا نے خود فرمایا اور اس دن حمد کا جھنڈا وہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا اس دن حمد کا جھنڈا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا اسی جھنڈے کی نیچے مولا ہمیں اور تمہیں جمع سبحان اللہ اس عرص میں ہم اور آپ جمع ہیں تھوڑی دیر سے بیٹھیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا اللہ والوں کی بارگاہ میں آوگے تو ویسے ہی ایمان تازہ ہو گا آج بڑے بڑے کیا کہوں میں نہیں کہیں گے تو کہنا تو ہی ہمارے کہنے ہی سے تو تکلیف ہے مگر یہ یاد رہنا جب تک تم غلط بولتے رہو گے ہم رت کرتے رہیں گے آج کوشش ہو رہی ہے اللہ والوں کی آستانوں سے دور کر دو تو اگر یہ کوشش کرو گے نا تو پھر ہمارا شیئر سن لو سر پر ہوائے ظلم چلے سو جتن کے ساتھ اپنی کلاہ کج ہے اسی باگ بن کے ساتھ آج اللہ والوں کے آستانوں سے دور کرنے کی ایک مہم چل رہی ہے میں آپ کو وہی چند باتیں ضروری بھی سمجھاؤں گا اور ایک بات میں ابھی رجوہ پور کی جلسے میں تھا ہمارے عاشم بھائی بھی تھے میں نے باباں کے دہل کہی مجھے ڈر کسی کے باپ کا نہیں ہوگا بے شک بے شک یاد رکھنا جو اللہ رسول سے ڈرے گا اور حضور کا سچا غلام بنے گا پھر کتنا ہی پہالکہ تہالکہ آ جائیں اسے دبا نہیں پائیں گے دران نہیں پائیں گے کہ تم نے نہیں دیکھا شہر شہر سنت کو مظہر آلہ حضرت کو امام المناظرین کو تقریر ہوتی رہتی تھی پتھر آتے رہتے تھے تقریر جاری رہتی تھی حملہ بھی ہوتا رہتا تھا حملہ ایک طرف ہوتا تھا شہر سنت کا خطاب ایک طرف ہوتا تھا لیکن جب خطاب بند ہوتا تھا تو حملہ کرنے والا توبہ کر کے مرید بن جایا کرتا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت للکار ہے للکار ہے ہماری حمت ہماری طاقت شہر سنت شہر سنت ہماری حمت ہماری طاقت خاندانِ مظہرِ آلہ حضرت جرہ زور سے بولو سبحان اللہ میں تقصیل میں نہیں جانا چاہے تھا اس لئے آپ کو قریب کروں گا بہت ساری ضروری باتیں ہیں جو ذہن میں ہیں آپ سے کرنی ہیں وقت مکمل ساتھ دے گیا تو کریں گے ورنہ انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی لیکن کچھ نہ کچھ تو باتیں ضرور ہوں گی اللہ اکبر یہ عرص صرافہ قدسے میں ہم آپ آئے ہیں تافقوزِ ایمان اس کانفرنس کا نام رکھا گیا ہے سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ فخرِ زمین و زمن سرمایہِ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غربہِ اہلِ سنت کے مددگار مجددِ مئتِ ماضیہ مویدِ ملتِ تاہیرہ آیتُم من آیاتِ اللہ معجزتُم من معجزاتِ رسول اللہ ورکتُم من برکاتِ اللہ سیدنا وسنہ دینا وکنزنا وزخرینا لے یومنا وغدینا حضور سیدی سرکار آلہ حضرت دور سے بولو آپ جب تک بولو گے نہیں میں تقریح چھوڑ گے پھر سے آپ سے بات کرنے لگتا دور سے بولو آلہ حضرت عظیم المرتبت فازلِ بریلی رضی اللہ و تبارک و تعالی عن بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں آلہ حضرت نے کیا فرمایا قلم آلہ حضرت کا ہے درس عشقِ رسالت کا ہے قلم آلہ حضرت کا ہے درس محبتِ رسول کا ہے قلم آلہ حضرت کا ہے درس حضور کے عدب کا ہے قلم آلہ حضرت کا ہے درس سرکار سے پیار کا ہے قلم آلہ حضرت کا ہے درس اپنے آقا کا ہے قلم آلہ حضرت کا ہے درس ہمیں اور تمہیں جام عشقِ رسالت کا پلایا جا رہا ہے رضا کا قلم چلتا ہے آلہ حضرت پیغام دینے لگتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں جان ہے عشقِ مصطفیٰ جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا اللہ اس کو روز بڑھاتا رہے روز بڑھاتا رہے جان ہے عشقِ مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں یہاں رکھو آلہ حضرت فرماتے ہیں امامِ اہلِ سنت فرماتے ہیں سنیوں کا امام فرماتا ہے سنیوں کا رہنمہ فرماتا ہے سنیوں کا مقتدہ اور پیشوہ فرماتا ہے نبی کا سچا غلام بولتا ہے نبی کا سچا عاشق بولتا ہے نبی کا سچا دیوانہ بولتا ہے تو پیغام دینے لگتا ہے اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ یہاں رکھو آلہ حضرت بولے امامِ عشق و محبت بولے کنزل کرامت بولے جبل الاسطقامت بولے ہمارے اور تمہارے امام بولے تو پیغام دینے لگے درس دینے لگے اعلان کرنے لگے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے یہاں رکھو سنیوں کا امام بولا آشقوں کا امام بولا آلہ حضرت فاضلِ بریلوی بولے ہمارے اور تمہارے رہنما اور مختدہ پیغام دینے لگے تو اس طرح سے اعلان کرنے لگے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے یہاں رکھو ایک اور شعر سنو آلہ حضرت عظیم المرتبت فاضلِ بریلوی بولے رضا کا قلم چلا عشقِ رسالت میں چلا رضا کا قلم چلا محبتِ حضور میں چلا رضا کا قلم چلا آقا کی دیوانگی میں چلا اور قرطاز پہ یہ عقیدہ آنے لگا قور سے سننا قرطاز پہ پیغام اترنے لگا قلم رضا کا ہے عقیدہ اہلِ سنت کا ہے قلم رضا کا ہے طریقہ اہلِ سنت کا ہے قلم رضا کا ہے پیغام اہلِ سنت کا ہے قلم رضا کا ہے معاملہ اہلِ سنت کا ہے اب آلہ حضرت بولے امامِ عشق و محبت بولے گنزل کرامت بولے اور چھوم کر پیغام دینے لگے بخدا خدا کا یہی ہے دھر بخدا خدا کا یہی ہے دھر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں واہ 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 سبحان اور دور سے بولو اور دور سے بولو آپ کو بولتے رہنا یہ اچھی طرح سے یاد رکھیے گا اگر آپ خاموش ہو گئے تو پھر ہم یہ اللہ حکر واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے واہ 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 اتنی باتیں آپ نے سن نہیں ہمارے قاریمہ نظام ہے کہ گئے جی ہے حضرت ماشاءاللہ یہ پڑھ کے گئے ابھی میں سوچ رہا ہوں ایک میری پڑھ ارے واہ واہ ذہن قسمت آپ نظرانہ مت دیجئے گا حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں 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 بتا کیوں بولا ہے بتا دوں ذہن میں خیال آ گیا جیسے ہی میں نے کہا نظرانہ مت دینا فوراں خیال آیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہاں عرض کی ہے یا رسول اللہ معاملہ ہو گیا فرمایا کیا عرض کیا رسول اللہ حالت روزہ میں بی بی کی قریب چلا گیا فرمایا تو کہ حضور اب فرما دیں میں حاضر ہوں آقا نے فرمایا جاؤ غلام آزاد کرو بولے حضور میں خود آپ کا غلام ہوں آزاد کسے کروں آقا مسکر آیا فرما بات ہے فرمایا جاؤ جاؤ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو عرض کیا حضور میں خود مسکین ہوں ووہ ان سے بولو کیا کہا حضور میں خود مسکین ہوں کھانا کیا کھلا ہوں تو آقا نے شارت فرمایا ساٹھ روزے متواتر لگاتار پے در پے بار بار رکھو ساٹھ روزے رکھو تو عرض کرنے لگے حضور تیس روزے پورے نہ رکھ سکا ساٹھ کیسے کروں گا جرزور سے بولو تبرزہ نے کہا پیغام دیا اعلان کیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا او پیتے ہو بندیوں وہاں بڑو مصطفیٰ کو لکھتے ہو محمد یا علی جس کا نام ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں آقا کو مہتاج کہتے ہو ہمارے نبی کو بے اختیار بے بس لکھتے ہو نہ ہنجارو نہ بکارو آؤ یہاں آؤ ذرا دیکھو آقا نے پہلی بار کہا غلام آزاد کرو جواب ملا حضور میں خود غلام ہوں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو آقا میں خود غریب ہوں جاؤ ساٹھ روزے رکھو عرض کرنے کہ حضور تیس نہ پورے کر سکا ساٹھ کی تعداد ساٹھ کی گنتی کیسے پوری کروں گا آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ اب یہیں رک جائیے ہندوستان کا مولانا ہو پاکستان کا مولانا ہو لبنان کا مولانا ہو پوری دنیا کا مولانا ہو جاؤ اس سے پوچھو کہ اس کے اندر روزے کا کفارے کا حکم کیا ہے کہے گا تین ہی صورت ہے یا تو غلام آزاد کرے گا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا کہنا چاہیے ساٹھ دن لگتا روزے رکھے گا پوچھو چوتھی کوئی صورت ہے حکم ملے گا نہیں چوتھی کوئی صورت نہیں ہے چوتھا کوئی راستہ نہیں ہے چوتھی کوئی گنجائش نہیں ہے جب چوتھی صورت نہیں ہے تو نبی نے بٹھالا کیوں ہے کیا بات جب چوتھا راستہ ہے نہیں شریعت نے کہا تین راستے ہیں خدا کا قانون بولا تین راستے ہیں خدا کا دستور بولا تین راستے ہیں خدا کا زبزہ بولا تین راستے ہیں غلام کو آزاد کرو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ساٹھ دن لگتا روزے رکھو تینوں باتیں حضور نے ان سے کہیں انہوں نے عرض کیا حضور نہیں ہو پائے گا آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ سبحان اللہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ خجور کا پیالہ آیا بس یہی سوچ کر میں نے کہا تھا کہ سنت ہے نظرانہ لینا قبول کرنا یہی ایک دم سے میرے ذہن میں آگئی تھی بات کہ پیالہ خجور آیا اور عرض کیا حضور یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے تحفہ ہے آقا نے وہ پیالہ لیا فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے اور پھر فرمایا کہاں گئے وہ صاحب جن کو ابھی بٹھالا تھا کہو ان نجد کی حرام زادوں کو اے آؤ دیکھو تم چیختے ہو کہ ہمارے نبی کوئی میں غیب نہیں ہے حضور جانتے تھے ابھی پیالہ آنے والا ہے ابھی پیالہ آنے والا ہے اس کا معاملہ حل کرنا ہے یہ احمد مختار کی بارگاہ میں ہے سید الابرار کی بارگاہ میں ہے امام الانبیاء کی بارگاہ میں ہے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں خالیہات آتا تو ہے مگر جاتا نہیں ہے خالیہات یہ وہ بارگاہ ہے جس کا عالم یہ ہے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں منتا کا بھلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت حشمتی دھولہ منتا تو ہے منتا حضور کی بارگاہ میں آقا نے فرمایا کہاں ہیں جنب حاضر ہوگا ہے آدمان حضور حاضر ہو مدینہ شریف کی گلیوں میں جس کو سب سے زیادہ غریب سمجھنا جا کے اس کو کھلایا ہو یہی تمہارے روزے کا کفارہ ہو گیا میں نے کہا خدا کا قانون کہتا ہے چوتھا راستہ نہیں ہے خدا کی شریعت کہتی ہے چوتھا راستہ نہیں ہے خدا کا دستور کہتا ہے چوتھا راستہ نہیں ہے حبیبِ خدا نے چوتھا راستہ نکال کے بتا دیا کان کھول کر سن لو اللہ نے مجھے بے اختیار مہتاج بے پس بنا کے نہیں بھیجا ہے مالی کو مختار بنا کے بھیجا ہے میں جب چاہوں گا قانون بناوں گا جس کے لیے چاہوں گا قانون بناوں گا اور جب چاہوں گا اس کو بنا کے اس کے لیے خاص کر دوں گا باہوہ 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 تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کو ٹہرانے والے مدینہ جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ بھومتے رہے پیالہ لے کے تھوڑی دیر بار آقا کی بارگاہ میں آگئے پیالہ بھی واپس کھجور بھی واپس اور بندہ بھی واپس اور ارض کر لے گا کھڑا ہو گیا ہاتھ بان کے حضور کی بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا مذکر آئے آقا نے رشاد فرمایا کیا ہوا کہ حضور مدینہ شریفی گلیوں میں گیا تھا کہ پھر کیا ہوا کہ حضور مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں مجھ سے زیادہ کوئی غریب ملے نہیں کھجور کھلاتا میں کس کو آپ نے فرمایا تو جو سب سے زیادہ غریب ہو جو مسکین ملے اس کو کھلا دے نہ حضور پورے مدینہ شریف میں ٹہلتا رہا کوئی بھی مجھ سے زیادہ غریب نہیں ملا کوئی بھی مجھ سے زیادہ مسکین نہیں ملا کوئی بھی مجھ سے زیادہ اللہ اکبر کوئی غریب مجھ کو ملائی نہیں حضور کھجور کھلاتا کس کو کھجور بھی لے آیا میں بھی حاضر ہو گیا آقا کریم مسکرائے سبحان اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ آلہ حضرت نے اعلان فرما دیا اس طرح سے سبحان اللہ کہ میرے آقا کریم علیہ السلاط و تسلیم کے دریائے رحمت کا معاملہ یہ ہے کہ جس نے قطرہ مانگا ہے مصطفیٰ نے دریائے عطا کیا ہے جس نے ایک نبالہ مانگا ہے مصطفیٰ نے زندگی بھر کا عطا کر دیا ہے اب آقا کی بارگاہ میں آگئے حضور مدینہ شریف میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ملا کوئی مسکین نہیں ملا مصطفیٰ مسکرائے اور ارشاد فرمایا جاؤ لے جاؤ تم کھالو تمہارے بچے کھالے یہی تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا یہی تمہارے روزے کا معاملہ ہو جائے گا میں قربان جاؤں اپنے آقا پر آقا نے ارشاد فرمایا تم کھالو تمہارے بچے کھالے محبوب یہ معاملہ کیا ہے یہ ماجرہ کیا ہے محبوب کی رحمتوں نے جواب دیا ایک قوم آ رہی ہے جو کہے گی محمد مہتاج ہے مصطفیٰ مہتاج ہے نبی پہ اختیار ہے جب یہ باقیہ سننی دیکھے گا تو جا کے گریبان کھام لے گا اور اعلان کرے گا میرے محبوب کو رب نے مہتاج رہی مالی کے کائنات بنا لے باہ 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 سبحانہ یا رسول اللہ شیر کی للکار زندہ باز زندہ باز اللہ حافظ آل حضرت بولے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اب آگے سے آپ یہ مت کرنے لگ جانا کہ مولانا کہنا چاہیے ہمیں صاحب اللہ بھئے اللہ خجور کے پہلے لاؤ لاؤ بھئے جلی لاؤ کفارہ ہو جائے گا حضور نے اتنا فرمایا اور آقا نے آگے یہ بھی فرما دیا یہ صرف تمہارے لیے ہے تمہارے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے کیا بات ہے سبحان اللہ یہ حضور دکھانا کیا چاہتے ہیں آقا کے اس کردار نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا کہ مصطفیٰ قانون بناتے بھی ہیں اور جس کے ساتھ چاہیں اس کو خاص بھی کر دیا کرتے ہیں اس کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں رضا نے پیغام دیا اعلان کرنے لگے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں کیا بات کیا بات اور سے بولو خباہ آپ بہت ہلکے سے بولیں یہ دائنہ سندھ بڑا مضمون لگتا ہے جو دور سے کہہ دو سبحان اللہ تو ہم نے ترنم کی بات کہی تھی بتا نہیں آپ آواز چلے کے لئے ماشاءاللہ اپنی کشتی کاغذ کی بڑی بڑی آنھیوں میں چلی ہے ہاں 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 کیونکہ یہ کاغذ کی کشتی سب دیکھتے رہے غوث پاک کا فیضان نظر کسی کو نہیں آیا یہ غوث پاک کے فیضان سے چلی یہ آغریب نواز کے کرم سے چلی یہ آلہ حضرت کی آتا سے چلی ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو آلہ حضرت عظیم المرتبت بڑے پیارے انداز میں جھوم کے اشارت فرماتے ہیں کیا ہی زوقفزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ زور سے بولو کیا ہی زوقفزہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری ذرا زور سے بولو مزہ نہیں آیا آپ کو اب کی واہ واہ بولنا ہے اور ہم کو ہم کو آلہ حضرت کا شعر پڑنا ہے آلہ حضرت کا کیا ہی زوقفزہ شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری خامہ قدرت کا اس نے دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ اب آلہ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ مجرموں کو ڈونڈتی پھلتی ہے رحمت کی نگاہ مجرموں کو ڈونڈتی پھلتی ہے رحمت کی نگاہ طالع برگشتہ پر یہ سازگاری بولے کوئی مددگار نہیں آئے کوئی پرسانے حال نہیں آئے بڑے گناہ گار ہو بڑے خطاکار ہو بڑے آسی ہو بڑے پرماسی ہو تمہیں کس پہ ناز ہے کس پہ تم اتنا کوٹتے ہو اچھلتے ہو کس پر تمہیں ناز ہے تو رضا نے پیغام دیا بد صحیح چور صحیح مجرموں ناکارہ صحیح اے میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے کوئی تمہارے کام آئے گا نہیں خیامت میں کون بچائے گا میں گناہگار وہ میرے شفی صحیح اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تری زمد اور وسیلہ کیا ہے اور سے بولو میدانے قیامتے کون بچائے گا نفس نفسی کا عالم ہے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے کوئی کسی کی عیانت اور امداد کے لیے آتا نہیں ہے عالم یہ ہے میدان قیامت کا گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو نفس نفسی کا عالم ہے کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہم کو دھمکا گیا تم گناہگار ہو خطا کار ہو تم بتاؤ تم کی لے کے جاؤ گے ہم گناہگار تھے ڈر گئے سوچنے لگے آخر ہوگا کیا آخر معاملہ ہوگا کیا پھر رضا کے گمبت سے ایک پیغام ملا سبحان اللہ رضی اللہ نو پکار نے لگے اعلان کرنے لگے ہاں ہم گناہگار ہے خطا کار ہے مگر نجدیوں سن لو بد ہیں مگر انہی کہیں باغی نہیں ہیں ہم بد ہیں مگر انہی کہیں باغی نہیں ہیں ہم نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل غطر کی ہے اب میدان قیامت ہے نفس نفسی کا عالم ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں کوئی تھوڑے سے گناہ دے دو بطور قرض دے دو ادھار دے دو وہ گناہگار غور سے دیکھے گا آپ گناہ لینے آئے خیریت تو ہے یہ میدان قیامت ہے یہ ایک نیکی کم پڑ جائے تو ماں اولاد کو نہیں دیتی باپ اولاد کو انکار کر دیتا باپ بیٹے کو نہیں ماجرہ کیا ہے عرض کرے گا بطور قرض دے دو پوچھا جائے گا آخر ماجرہ کیا ہے آخر معاملہ کیا ہے تو اشارہ کیا جائے گا وہ دیکھو احمد مختار ہے سید الابرار ہے آمنہ کے لال ہے محبوب پروردگار ہے شفیع روز شمار ہے اور گناہگاروں کا جھرمٹ ہے میرے آقا شفیع المزنبین رحمت للعالمین اپنے دامن کرم میں چھپائیں کیوں اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ ستے دین ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے جب میرے سرکار ہم گناہگاروں کو اپنے دامن کرم میں چھپائیں گے جب میدان قیامت میں گناہگار گنگنائیں گے اور گنگناتے گنگناتے اعلان کرتے کرتے اس طرح جنت میں جائیں گے دونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی دونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا واہ یا رسول اللہ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت سبحان زندہ آباد زندہ آباد اللہ ماشاء زندہ آباد حضور کا نعرہ لگا دیا تو سب کا لگا دیا حضور کے دیوانے بڑھو ہم یہی درست دیتے ہیں بابو انہیں جانا انہیں مانا آج اسی کے خلاف ہو رہا ہے آج معاملہ کیا ہے آج سارا کچھ زور یہ ہے کہ ہمیں جانا اور ہمیں کو مانا اور آلہ حضرت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں جانا ہمیں مانا آلہ حضرت کا مسئلہ کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کار جب اس پر عمل ہو جائے نا تب تم یہ شیر مصرہ اگلہ پڑھنے کے حق دار ہو اللہ الحمد میں دنیا سے مزلبان تو بات بہت تفصیل ہو جائے گی میں ادھر نہیں جانا چاہیتا آئیے اللہ ماملا کیا ہے ماجرہ کیا ہے آقا کریم علی صلی اللہ تو تسلیم ہے گناہ گار ہے وہ نیکو کار ہے اور ارز کر رہا ہے تھوڑوں سے گناہ دے دو بطور قرض دے دو تھوڑوں سے گناہ دے دو اب اس نیکو کار سے ہمارے ذہن میں ایک سوال آیا آخر ماجرہ کیا ہے آپ گناہ لینے آئے کیوں ہے آپ کے پاس تو نیکیا ہے جائیے میزان پر نام عمال تلوا لیجئے نام عمال تلے گا آپ کو نیکیا ملیں گی آپ کی نیکیا ہی میزان پر چلا گیا نام عمال تلوا یا جو نام عمال میں نیکیا ہے جنت تو مل جائے گی مگر سنو سنو مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جو میرے نیکیوں کے بدلے ملے مجھے وہ جنت چاہیے جو مصطفیٰ کی شفاع سے ملے جو آقا کے کرم سے ملے جو تب آل حضرت بولے کیا ہی زو قفضہ شفاعت ہے تمہاری واہ وہ قرض لیتی ہے گناہ پر ہی زگاری ترہ دور سے بولو اپنا تمہیں سبحان اللہ کام ہو جائے ہم تو ان کے در پہ آتے پھر سوچنا بند کر دیتے کہتے ہیں اب آگے آپ کا کام ہے آنا ہمارا کام آنا تیرے دربار میں آنا میرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میرے آنکھوں میری آنکھوں کو ہے دیت کی آرز میری آنکھوں کو ہے دیت کی آرز رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام در دور سے بولو اُر سے رحیمی کریمی میں آپ آئے سبحان اللہ اور تحفظ ایمان کانفرنس اس کا سبحان اللہ ہمارے مولانا حمید صاحب نے اس کو منصوب کر دیا میں آپ سے پوچھوں آج اگھیا والو بتاؤ مومن کیسے کہتے کیا بات مومن کی پہچان کیا ہے مومن کی نشانی کیا ہے مومن ہوتا کون ہے مومن کس کو کہا جائے ٹوپی ہے سر پہ مومن مال نے داڑی ہے چہرے پہ مومن مال نے امام آبان کیا ہے مومن مال نے آخر مومن کی پہچان کیا ہے گوھر سے سننا میں نے جو چند اشعار آلہ حضرت کے پڑھے نا پھر اسے سنو آلہ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آلہ حضرت عظیم المرکت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا ناز دواء آئے کیوں آلہ حضرت عظیم المرکت رضی اللہ کے ہو جو یہاں نہیں تو آلہ حضرت عظیم المرتبت فاضل بری نوی رضی اللہ تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتے سبحان اللہ ارشاد فرماتے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پر مرے دن سے دیو کا بندہ عقل کا اندھا جہنم کا کندہ یہ وہا بڑا بولا کہ محمد علی جس کا نام ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں معاذ اللہ زور سے بولو معاذ اللہ زور سے بولو آج یہ دیو کا بندہ عقل کا اندھا کہتا ہے نبی ہماری طرح بشر ہے نبی سے قادم ملانا آیا کہو معاذ اللہ جو حضرات ممبر بیٹھے ہیں بلکل بیٹھے ہیں بلکل شاہ کو توبن رہے ہیں اب کیا ہونے والا یہیں والے دائیں بائیں کریں گے تو بیچارے یہ تو جی کاروہ کا کاروہ گم ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا امیر کاروہ خود کہیں پہ راہ بولا ہے ادھر ادھر کی نبات کر مجھے یہ بتا کہ کاروہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہ آیا دیو کا بندہ عقل کا اندھا جہنم کا گندہ نبی ہماری طرح بشر ہے نبی ہماری طرح بشر ہے اگھیا کا سننی بولا کیسے تُو نے کہ دیا کیسے تُو نے کہ نبی ہم نے کہ آج میں تم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ایک درس دینا چاہتا ہوں ایک سبق دینا چاہتا ہوں یہ نبی کی برابری کرتا ہے مگر حضور کے غلاموں کی شان کیا ہے حضور کے عاشقوں کی شان کیا ہے حضور کے چہنے والوں کی شان کیا ہے غور سے سننا اتمنان سے سننا اللہ وقبر ہم غلامانِ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے جا بات غور سے بولو اب اتمنان سے سنو اللہ وقبر جب قلم پیدا ہوا کیا ہوا جب قلم پیدا ہوا غور سے چلیں سونے چلیں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگہ آئے گی سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی رخصتِ قافلِ کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں کیا حالہ حضرت نے لکھ دیا سبحان اللہ فرماتے ہیں ہم حضور کے دربار میں ہوں اور آقا کی محبت میں غشی میں ہوں اور قافلہ رخصت ہونے والا ہو تو پھر کہا جائے چلیے چلیے اٹھئے قافلہ رخصت ہونے جارہاں فرماتے ہیں ہمیں مت اٹھاؤ ہم اپنے آقا کی یاد میں مدھوش ہو چکے ہیں حضور سے کہہ دو رخصتِ قافلِ کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں ارے بولے اٹھو گے نہیں تو کر کیا رہا بولے سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگہ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ رخصتِ قافلِ کشور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگہے کیوں سبحان اللہ بڑے عظیم عظیم اشار بیان کی میں کیا آپ کو بتاؤ باتیں بہت کچھ کر دیں اس لئے یہی روکتا ہو اللہ اکبر جب قلم پیدا ہوا اللہ تعب جب قلم پیدا ہوا حکم ہوا لکھ اے قلم اس غطاب کی حیبت سے اس غطاب کی حیبت سے ہزار سال تک کامتا رہا ہزار سال تک کتنے سال تک ہزار سال تک کامتا رہا عرض کیا کیا لکھوں تو حکم ہوا اکتب توحیدی میری توحید لکھ قلم نے لہو پر لکھا لا الہ الا اللہ اس کے بعد پھر حکم ہوا اب دستور العمل لکھ ساری امتوں کا گھوڑ سے سننا آج کہا جائے نبی ہماری طرح بشر ہے نبی ہماری طرح بشر ہے ارے غلاموں کی شان دیکھ لے غلاموں کا مقام دیکھ لے مصطفیٰ کے آشقوں کا مقام دیکھ لے اب اس کے بعد قلم کو حکم ہوا ساری امتوں کا دستور العمل لکھ دے قلم نے عرض کیا کیا لکھوں حکم ہوا جنب put الہی سے ایک خطاب آیا کہ لکھ ساری امتوں کا دستور العمل دستور عمل کیا لکھا جائے کہ لکھ دے جو خدا کی فرما برداری کرے گا بہشت میں داخل ہوگا جو خدا کی فرما برداری کرے گا بہشت میں داخل ہوگا جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جلایا جائے گا اب قلم نے لکھنا شروع کر دیا امت حضرت آدم صفی اللہ کی ہے جو اس میں سے خدا کی فرما برداری کرے گا بہشت میں داخل ہوگا جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جلایا جائے گا جنت میں داخل ہوگا جو نافرمانی کرے گا جہنم میں جلایا جائے گا امت حضرت عیسی روح اللہ کی جو خدا کی فرمانی کرے گا جنت میں جائے گا جو خدا کی نافرمانی کرے گا جہنم میں جلایا جائے گا امت حضرت یحییٰ کی جو خدا کی فرما برداری کرے گا بہشت میں داخل ہوگا نافرمانی کرے گا دوزخ میں جلایا جائے گا امت حضرت عدریس کی جو خدا کی فرما برداری کرے گا بہشت میں داخل ہوگا نافرمانی کرے گا جہنم میں جلایا جائے گا امت حضرت یوسف کی خدا کی فرما برداری کرے گا پہشت میں داخل ہوگا نافرمانی کرے گا چہنم میں جلایا جائے گا امت حضرتِ یحیٰ حضرتِ عدریز کی خدا کی فرما برداری کرے گا پہشت میں داخل ہوگا نافرمانی کرے گا چہنم میں جلایا جائے گا امت حضرتِ ابراہیم کی خدا کی فرما برداری کرے گا پہشت میں داخل ہوگا نافرمانی کرے گا چہنم میں جلایا جائے گا قلم لکھتا چلا گیا لکھتا چلا گیا لکھتا چلا گیا امت حضرت آدم کی تو یہ امت حضرت نو کی تو یہ امت حضرت زکریہ کی تو یہ امت حضرت موسیٰ کی تو یہ امت حضرت عیسیٰ کی تو یہ اب باری آئی مصطفیٰ کے غلاموں کی اب باری آئی نبی کے عاشقوں کی اب باری آئی مصطفیٰ کے امت کی اب باری آئی سرکار کے دیوانوں کی اب باری آئی مصطفیٰ جانِ رحمت پہ اپنی جان کو قربان کرنے والوں کی اب قلم نے لکھنا شروع کیا امتِ محمد میں سے امتِ حبیبِ خدا میں سے جو خدا کی فرما برداری کرے گا بحیشت میں داخل ہوگا جو نافرمانی کرے گا اتنا ہی لکھ پایا تھا قلم چاہتا تھا آگے لکھ دوں کہ جہنم میں جلایا جائے گا قلم نے اتنا ہی لکھا تھا امتِ حبیبِ خدا میں سے جو خدا کی فرما برداری کرے گا جنت میں جائے گا جو نافرمانی کرے گا قلم چاہتا تھا آگے لکھوں وہی جو سب کے لیے لکھا ہے کہ جو نافرمانی کرے گا چہنم میں جلایا جائے گا قلم جیسے ہی اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا ناگاہ خیتاب آیا تعدب یا قلم تعدب یا قلم اے قلم ادب کر لے ادب کر لے یہ کسی اور کے نہیں میرے محبوب کے غلام ہیں میرے پیارے کے امتی ہیں وہ حضرت آدم کے امتی تھے وہ حضرت یحیاء کے امتی تھے وہ حضرت زکریہ کے امتی تھے وہ حضرت ادریس کے امتی تھے اور یہ میرے حبیب کے غلام ہیں واہ واہ نارے تطبیر زندہ بات زندہ بات زندہ بات یا علی یا علی یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ بہت اب قلم لکھنا چاہتا تھا امت حبیب خدا کی فرما بھرداری کرے گی بہشت میں داخل ہوگی لکھا پھر آگے لکھا نافرمانی کرے گی لکھنا چاہتا تھا جہنم میں جلائی جائے گی ناغاہ خطاب آ گیا تعدب یا قلم تعدب یا قلم تعدب اے قلم ادب کر لے ادب کر لے ادب کر لے یہ محبوب کے غلام ہے یہ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں یہ میرے پیارے کے عاشق ہے یہ میرے پیارے کے نام لے با یہ کیسے جہنم میں جائیں گے رضا پکارنے لگے اعلان کرنے لگے جائے نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کرو نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو ایسا حیبت نام خطاب آیا ایسا حیبت نام خطاب آیا کہ جس خطاب کی حیبت سے قلم شک ہو گیا ٹوٹ گیا پھر فرمایا گیا دستِ قدرت سے قت لگا قلم تیار ہوا اب عرض کرنے لگا مولا تو ہی بتا دے کیا لکھو اے پروردگارہ تو ہی بتا دے کیا لکھو حکم دیرا تھا ساری امتوں کے لئے لکھ دے ساری امتوں کے لئے لکھتا آیا تُو نے جلال نہ فرمایا لیکن جب محبوب کی باری آئی تو ایک ناغاہ خطاب آیا کہ میں ٹوٹ گیا اب مولا تو ہی بتا دے سنو اب سنو وہ جملہ جو عالی حضرت کی اس شیر میں سنتے ہو پد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح اے میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا ہوں تو کریمہ تیرا اب قلم کو حکم ہوا جنابِ باری تعالیٰ سے اکتب لکھ دے امتہو مزنبتن و رب الغفور میرے محبوب کے غلام گناہگار ہیں بخشنے والا پروردگار ہیں واہ 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 اور سے کہہ دو تب استاذ زمن اللہ ماہ حسن آلہ حضرت کے برادرِ ازغر چوم کے ارشاد فرماتے ہیں رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف دیکھی جو پے کسی تو انہیں رحم آ گیا گھبر آ کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف گو پے شمار جرم ہو گو پے عدد گناہ کچھ غم نہیں کہ تم ہو گناہگار کی طرف ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے واہ واہ آپ کی کیا سمجھ میں آیا ساری امتوں کے لئے قلم نے لکھا حکم خدا کا مولا تو نے حکم دیا تھا ابھی کہ دیا ہوتا جلال کیوں فرمایا رب کی رحمتوں نے جواب دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ محبوب کے غلاموں کو جہنم میں نہیں جلایا جائے گا ان کے لئے شفاعت اور بخشش کا سبحاناللہ تمغا ہے ذرا زور سے کہہ دو اچھا ایک بات بتائیں قلم کو خطاب ہوا جس کی حیبت سے قلم شخ ہو گیا ٹوڑ گیا دست قدرت سے قتل لگا پھر عزقیہ مولا کیا لکھو حکم ہوا لک امتہو مزنبتن ورب غفور محبوب کی امتی گناہگار ہے اور بخشنے والا پروردگار ہے آل حضرت کا ایک اور شریعت آگیا گناہِ رضا کا حساب کیا گناہِ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا مگر اے افو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے فرمایا گناہِ رضا کا حساب کیا میرا گناہ کا کیا حساب اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا مگر ہیں تو گنتی میں لاکھ کروڑ گنتی تو ہوتی ہے مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے سبحان اللہ تب رضا بولے ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ تیرا سب کے لیے وہی معاملہ قلم لکھتا چلا آیا محبوب کے امتیوں کے لیے غلاموں کے لیے جب لکھنے کی بات آئی تو ناغاہ خطاب فرمایا گیا کیوں تمہارے اندر سرخاپ کا پر لگا ہے گناہگار خطاکار سب کچھ یہی تو ہم سمجھا نہیں چاہتے ہیں رب نے خط فرمایا امتہو مزنبتن ورب الغفور محبوب کی امت گناہگار ہے بخشنے والا پروردگار ہے تو پھر کیا معاملہ ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت قابل ہیں یا ہم بہت اچھے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں ذرا زور سے کہہ دو یہ کیا کم ہے کہ خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا زور سے بولو اب میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں وہ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح بشر ہے نبی ہماری طرح بشر ہے نبی ہماری اوہ نہ ہنجارو نہ بکارو ہم سننی اگھیا والوں کا اور قرب و جوار والے خوش عقیدہ سنیوں کا عقیدہ سنتے جاؤ تم نبی کی برابری کرتے ہو ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے مصطفیٰ کے بھاؤں کی طرح کسی کی بھاؤں نہیں غلط کہہ رہا ہوں آپ بھی بولو حضور کی اب روح کی طرح کسی کی بھاؤں نہیں میرے مصطفیٰ کی پیشانی کی طرح کسی کی پیشانی نہیں میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی طرح کسی کی آنکھیں نہیں میرے مصطفیٰ کے رخصار کی طرح کسی کا چہرہ نہیں میرے مصطفیٰ کی ریش مبارک کی طرح کسی کی داڑی نہیں میرے مصطفیٰ کے دنان مبارک کی طرح کسی کے دات نہیں میرے آقا کے چہرہ اقدس کی طرح کسی کا چہرہ نہیں میرے سرکار کی ظلف مبارک کی طرح کسی کی ظلفے نہیں میرے آقا کے بازو اقدس کی طرح کسی کے بازو نہیں میرے مصطفیٰ کے سینہ انور کی طرح کسی کا سینہ نہیں میرے مصطفیٰ کے شیوکم پاک کی طرح کسی کا پیٹھ نہیں میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک کی طرح کسی کے پیر نہیں میرے مصطفیٰ کی والدہ کی طرح کسی کی ماں نہیں دوہ سے بولو اور دوہ سے بولو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی طرح کسی کی آنکھیں نہیں زلفوں کی طرح کسی کی زلفیں نہیں دہان مبارک کی طرح کسی کا مو نہیں دندان مبارک کی طرح کسی کے داتھ نہیں ریش مبارک کی طرح کسی کی داڑی نہیں زلفیں مبارک کی طرح کسی کی زلفیں نہیں قدم مبارک کی طرح کسی کے قدم نہیں ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں اور میرے نبی کے شہزادی کی طرح کسی کی بیٹی نہیں ذرا زور سے بولو رضا بولے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ چان احمد کی راحت پہ لاکھو میرے نبی کی ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں میرے نبی کی بیٹی کی طرح کسی کی بیٹی نہیں میرے نبی کے شہزادے کی طرح کسی کا بیٹا نہیں اور میرے نبی کے نباسوں کی طرح کسی کا نباس آنے ذرا زور سے کہہ دو میرے نبی کی ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں میں جو سمجھانا چاہتا ہوں میرے نبی کی ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں میرے نبی کی بیٹے کی طرح کسی کا بیٹا نہیں میرے نبی کی بیٹی کی طرح کسی کی بیٹی نہیں میرے نبی کے نواسوں کی طرح کسی کا نواسہ نہیں میرے نبی کی طرح کوئی نبی نہیں میرے رسول کی طرح کوئی رسول نہیں میرے نبی کے امت کی طرح کسی کی امت نہیں بے شک واہ 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 یا رسول اللہ زندہ باز زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ حضور کی حضور کی سبحان اللہ امت کی طرح کسی کی امت نہیں ارے اندھے نجدین نامکار حضور کا امتی بن جائے تو اور امتوں سے افضل ہو جائے جب ان کی امت کی طرح کسی کی امت نہیں تو پھر غلام آقا کی طرح کیسے ہو سکتا ہے تو نبی کے بارابری کا دعویٰ کیسے کرتا ہے کان کھوڑ کر سن لے غلام غلام رہتا ہے آقا آقا بے شک بے شک بے شک اعلیٰ حضرت کا ایک شیر سنا ہوگا آپ نے اس کی ایک نئے انداز میں میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھا دوں یہ جو تمہید پوری ہم نے بان دی ہے اس کا تھوڑا سا اور لطف لے لو بے شکر کہہ دو کہ کہ نہ کرو حجامت بھی بننا ہے حجامت تو بنے گی جو بھی گربڑی کرے گا اس کی حجامت بغیر بنایا تو ہم جاتے ہی نہیں زور سے بولو یہ سو تمہید ہے نا سبحانہ رہی جو مقدمات تردیب دیئے گئے ہیں آل حضرت کا ایک شیر سب سے اولا جابا کیا مطلب ہے صرف ہمارا نبی ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں ذمہ داری صرف علماء کی نہیں یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے اگر آپ جانتے ہو رد وحبیہ کے بارے میں تو گلی گلی میں رد وحبیہ کرتے رہو پان کی دکان پہ کرو چائے کے کھوکے پہ کرو چورائے پہ کرو اتنا کرو اتنا کرو کہ وہاں بڑا تمہارے وہاں پان کی دکان اور چائے کی دکان پہ کھڑا ہونا اس کا حرام ہو جائے اور بھاگ کھڑا ہو اور قیدے یہ وہ علاقہ ہے جو آلہ حضرت کے غلام مصطفیٰ کے دیوانوں کا علاقہ ہے واہ 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 مولانا لوگ کو کہیں نہیں نہ پڑے تمہیں برپر کر دو خوپڑی یا ذرا حضرت کے غلاموں کو تُو جانتا ہے تیری خوپڑی سے ہی کر دیں گے اگر افسوس معاملہ کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بعد میں بتائیں ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو سبحان اللہ آلہ حضرت کیا بولے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی آپ کے آواز میں مزہ نہیں آرہا ہے مزہ نہیں آرہا ہے سب سے اولا وہ آلہ سب سے بالا وہ آلہ پھج گئیں جس کی آگے سب ہی مشعلے شما وہ لے کی آیا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشے میں چمکا ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو اب جو سب سے اولا وہ آلہ بتایا ذرا اس کو ذہن میں رکھو اور اس کے بعد آو ذرا یہ تفصیل جو آپ نے سنی ہے جو یہ مقدمات سنے ہے انہی کے تناظر میں ذرا یہ بات سنتے جاؤ مصطفیٰ کی بھو کتنا کسی کی بھو نہیں پیشانی کتنا کسی کی پیشانی نہیں تہان مبارک کتنا کسی کا مو نہیں دندان مبارک کتنا کسی کے دات نہیں ظلف مبارک کتنا بطلب کیا ہے بطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیشانی کے معاملے میں بھی سب سے افضل بنایا ہے ذلفوں کے معاملے میں بھی سب سے افضل بنایا ہے بھو کے معاملے میں بھی سب سے افضل بنایا ہے چہرے کے معاملے میں بھی سب سے افضل بنایا ہے تہان مبارک کے معاملے میں بھی سب سے افضل بنایا ہے دندان مبارک کے معاملے میں بھی سب سے افضل بنایا ہے کان کے معاملے میں بھی سب سے افضل بنایا ہے خوتِ گویائی کے معاملے میں بھی سب سے افضل بنایا ہے ماں کی طرف سے بھی افضل بنایا ہے بیٹے کی طرف سے بھی افضل بنایا ہے بیٹی کی طرف سے بھی افضل بنایا ہے نوازے کی طرف سے بھی افضل بنایا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی امت کی طرف سے بھی سب سے افضل بنایا ہے محبوب تو عالی ہے تیری ذلفے عالی تیری بھوں عالی تیرا چہرہ عالی تیری پیشانی عالی تیرا حلقوم عالی تیرا سینہ عالی تیرے بازو آلہ تیرا شکم آلہ تیرا جرب تیرے قدم آلہ تیری والدہ آلہ تیری بیٹی آلہ تیرے نواز آلہ تیرا بیٹا آلہ محبوبتو آلہ تیری امت آلہ رضا بولے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ بالا ہمارا سبحان بات سمجھ میں آئی آپ کی نہیں سمجھ میں آئی اللہ تعالی نے ہر نحج سے ہمارے حضور کو سب سے افضل بنایا ذلفوں کے اعتبار سے چہرے کے اعتبار سے آنکھوں کے اعتبار سے قوتِ گویائی کے اعتبار سے دہانِ مبارک کے اعتبار سے تبیت و رضا بولے وہ دہن جس کی ہر بات وحیِ خدا چشمہِ علم و حکمت پہ لاکھو ان وہاں بڑوں سے کہو تو نبی کی برابری کرنے چلا ہے ساری امتیں مصطفیٰ کی امت کی برابری نہ کر سکی ساری امتیں مصطفیٰ کی امت کی برابری نہ کر سکی جب ان کی امت کی برابری نہیں ہو سکتی تو وہ اس کے نبی کی کیسے برابری ہوگی اس کے آقا کی کیسے برابری ہوگی رضا پکار کے کہنے لگے پا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں دو دس یہ کیا ہے گھڑی چانتے ہو گھڑی تو اور بھی ہوتی ہے یہ دیوال پہ ہوتی ہے ہوتی ہے ایک اور بھی ہوتی ہے جس نے اس کو غیب کر دیا ہے وہ موبائل میں ہوتی ہے یہ کیا ہے پہچان رہا آپ نے پہچان پا ارے حضرت پہلی بہن نہیں دیکھا آگے بتاؤ نہیں مجھے بتاؤ یہ ہے کیا صحیح سے دیکھا آپ نے ٹھیک ہے ہمارے مولانا حامیس صاحب انہیں ایک بندہ ملا اس سے کہا جاؤ ذرا ہینڈ وچ لے آؤ ہاتھ کی گھڑی چلے آؤ بچارہ پتہ نہیں سودان کا تھا کہاں کا تھا کہ اس نے ہاتھ کی گھڑی دیکھی نہیں تھی کیا بات ہاتھ کی گھڑی کبھی دیکھی نہیں تھی اب گیا گھڑی والے کی دکان پہ بولا ہاتھ کی گھڑی دے دو اس نے یہ موٹی بڑی سی گھڑی گول سی اٹھائی اور تھمادی لے جاؤ اب وہ لے کے چلا آیا مولانا حامیس صاحب نے دیکھا بے وقوف یہ ہاتھ گھڑی نہیں دیوال گھڑی ہے یہ کیا ہے پھر سے جاؤ بدل کے لاؤ دھوکہ کھایا کہ اس نے نہیں کھایا بولیے آپ نہیں بولو کہ میں آگا پڑھوں گا دھوکہ کھایا کہ نہیں کھایا ایک سوال آپ سے کروں کروں کیا کیوں دھوکہ کھایا جانتا نہیں تھا دھوکہ اس لیے کھایا کہ اچھا اب جب اس نے مولانا حامیس صاحب سے کہا کہ حضرت یہ وہ گھڑی نہیں ہے کہ نہیں یہ دیوال والی گھڑی ہے مجھے ہینڈ واج چاہیے تھے ہاتھ کی گھڑی کہ حضور پہچان بتا دو کیا بتا دو کیا بتا دو کہ مولانا حامیس بلٹھیک ہے جھر آؤ بے وقوف کر لیے تھے ایک قلم لیا ایک کاغذ لیا پہلے گھڑی کا نقشہ بنایا ایک پٹہ کھیچا اس میں ایک دو تین چار پانچ چھ سات نکتے رکھ دیئے اس کے پٹے میں دوسرا چھوٹا پٹہ کھیچا اس میں ایک خوک کا نشان بنایا اس میں ایک استک یا کیا کہتے ہیں اسے پن یہ دے دی اور اس کے بعد ایک ڈائل بنایا چھوٹا سا تین سونیے بنائیں کہ دیکھ لے جو ہاتھ والی گھڑی ہوتی ہے اس میں ایک خوک ہوتا ہے خوک والا پٹہ چھوٹا ہوتا ہے ایک طرف سراخ ہوتے ہیں وہ والا پٹہ بڑا ہوتا ہے بیچ میں ڈائل ہوتا ہے اس میں تین سونیاں ہوتی ہیں ایک منٹ کی ایک سکنڈ کی ایک گھنٹے کی اب تو سمجھ میں آ گیا اب یہ پہچان یاد کر لیا ہاتھ کی گھڑی کی پہچان یہ ہے کہ اس میں دونوں طرف پٹہ ہوتا ہے ایک چھوٹا ایک بڑا ہوتا ہے چھوٹے پٹے میں ہک اس میں پن ہوتی ہے بڑے پٹے کے اندر سراخ ہوتے ہیں بیچ میں ڈائل ہوتا ہے اس نے دیکھا گھوڑ سے بلٹھی کے حضرت یاد ہو گیا اب یاد کرتے کرتے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ہے نا درہ بہترہ 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 پہنچ گیا اپنے گھڑی والے کی دکان پہ گھڑی چاہیے اس نے پھر سے وہی پڑھا دی بے وقوق سمجھا ہے گھوڑ سے دیکھا نہیں اس میں پٹہ نہیں ہے گھوڑ سے دیکھا نہیں اس میں تو ہک بھی نہیں ہے یہ ہاتھ گھڑی نہیں گھول ہے اسے پیجھے کرو ہاتھ کی گھڑی چاہیے اس نے گھوڑ سے دیکھا سمجھ گیا آپ کی پہچان کیا جائے اب دھوکہ نہیں دے پاؤں گا اتمنان سے سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے اب دھوکہ نہیں دے پاؤں گا تو اس نے پھر ہاتھ گھڑی نکالی اس کے سامنے رکھی اٹھایا دیکھنے لگا ہاں اس میں ادھر چھوٹا پٹہ ہے اس میں ہک ہے اور یہ پن ہے ادھر بڑا پٹہ ہے اس میں سراخ بھی ہے بیچ میں گھول چھوٹا سا ڈائل بھی ہے فوراں بولا کتنے کی ہے پیسہ دیا گھر لے کے آیا مولانا حامی صاحب یہ تو ٹھیک ہے دیکھا فرمایا اب ٹھیک ہے اب غلطی کیوں نہیں کری پہلے غلطی کری کیونکہ پہچان نہیں جانتا تھا اب غلطی نہیں کری کیونکہ علامتیں جانتا تھا بتانے کا مقصد کیا ہے میں آپ کو گھڑی کی دھیوری سمجھانے نہیں آیا تھا آپ کہو مومن کسے کہتے ہیں تو پہچان ہونا چاہیے اگر پہچان ہوگی تو دھوکہ نہیں کھاؤگے اور اگر پہچان نہیں ہوگی تو کبھی ٹوپی دیکھے کبھی پگڑی دیکھے کبھی جببہ دیکھے کبھی داری دیکھے کبھی عبادت دیکھے کبھی برندگی دیکھے کبھی مسجد دیکھے کبھی امام دیکھے کبھی مقتدی دیکھے کبھی نماز دیکھ کے کبھی روزہ دیکھ کے کبھی خانے کعبہ کا تواب دیکھ کے کبھی حجرِ عزوت کو چومتے دیکھ کے مقامِ ابراہیم پہ نماز پڑھتے دیکھ کے دھوکہ کھاؤ ایک بات بتا دیں اتنی بات سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ ہمیں اگر کسی چیز کے بارے میں مکمل نالج جانکاری لینا ہے تو اس کی علامتیں پہچان ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے میں ایک اور مثال دے دوں آپ سے کہا جائے تربوز لے آؤ کیا لے کیا آؤ ابھی سیزن چلا ہے کی نہیں چلا ہے عام کا زیادہ دکڑا ہے کیا بات کیا کہا آپ سے تربوز لے آؤ اور جس بندے سے تربوز مانگایا جائے اسے تربوز ہی نہ پتا ہو وہ جائے اتنا بڑا قدوٹھا کے لے آؤ سوال میں پھر وہی کروں گا اس نے دھوکہ کیوں کھایا گیا تربوز ہی لینے تھا وجہ یہ تھی کہ وہ تربوز جانتا نہیں تھا کہتے کسی ہیں آپ دھوکہ کیوں کھاتے ہو کیونکہ آپ سمجھ نہیں پاتے ہو مومن کسے کہتے ہیں اس لیے نمازیں دیکھ کے دھوکہ کھا لیتے ہو جس طرح سے وہ تربوز بڑا دیکھ کے اور قدو بڑا اٹھا لیا ایسے ہی آپ نمازیں دیکھ کے دھوکہ کھا لیتے ہو ٹوپیاں دیکھ کے دھوکہ کھاتے ہو اب کہو گے آپ حضرت اچھا اگر یہی بات ہے کہ مومن کہا کسے جائے اس کی بھی کوئی علامت ہوتی ہے کوئی پہچان ہوتی ہے تو آپ ہی بتا دو اس کی پہچان کیا ہے اس کی علامت کیا ہے میں کہوں گا نہیں نہیں اگر میں بولوں گا کہا جائے گا پلی بھید کی زبان ہے بریلی سے بولا جائے گا کہا جائے گا بریلی کی زبان ہے مہرارہ سے بولا جائے گا کہا جائے گا مہرارہ کی آواز ہے اجمیر سے آواز آئے گی کہا جائے گا غریب نواز کی بات ہے پختاس سے آواز آئے گی کہا جائے گا غوثی آزم کی بات ہے غریب نواز کی بات ہے غوثِ عاظم کی بات ہے امامِ حسین کی بات بتاؤں گا کہو گے شہزادہِ گلگو قبع کی بات ہے مولا علی کے بہاں سے جواب لاؤں گا کہو گے مولا علی کی بات مولا تو بتا مومن کی پہچان کیا ہے زور سے بولو زور سے بولو یہاں رکھ کے ایک بات بتا دیں حضرات میرے سنی بھائیوں ایک بات آپ نے سنی ہوگی وہابی دیوبندی نماز بہت پڑھتے ہیں یہ سنائے کبھی آپ نے ہمارے سنی بھائی پڑھتے ہی نہیں ہیں بیٹھے آ بیٹھے جلدی سے یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو ہاں کاؤں ورنہ نا زبردستی نہیں ہے لا اکراحہ فی الدین اور میں زبردستی کا قائل بھی نہیں ہوں سمجھانے کا قائل ہوں پکڑ کے کسی کو زبردستی جنت میں نہیں گزڑا جائے گا راستہ بتا دیں گے چاہو تو آؤ چاہو تو جاؤ لا اکراحہ فی الدین کوئی زبردستی نہیں ہے نہیں جنت میں گزڑا جاتا رہی ہے جنت میں گزڑا بتائیں گے آنا ہے تو آؤ نہیں آنا ہے تو نہ ہو کیونکہ جہنم کے لیے بھی فرمایا گیا وَقُودُوا هَنَّاسُ وَلْحِجَارَةَ اس کا بھی ایدھن انسان اور پتہ نہیں جانا تو ہے نا اب جائیں اشرف علی جیسے وہ سے بولو صرف اشرف علی نہیں اشرف علی جیسے بھی ہاں تبھی تو رضا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ بے خودی میں سجدہ دریا تواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا اور ارشاد فرمایا سبحان اللہ مختے کے اندر کہ خلد میں پہنچا رضا ہے نا کیا بات ہے یہ عوام ہے اے صحیح بنو کہ اگر وہا بڑا کہیں تکرا جائے تو ہماری ضرورت نہ پڑے تم ہی حجامت بنا کے روانہ کر دو آئے آئے نعرے تکبیر نعرے رسالت خاندان مزہر اعلیٰ حضرت بہت ہو گیا اس لیے میں نعرے کے خواہش مند نہیں ہوں ابھی میں شاید اپنی جو ذہن میں باتیں لے کہا ہوں اس میں سے ایک حصہ بھی نہیں پہنچ پایا ہوں باتیں اتنی دور چلی گئی ہیں لیکن ایسے بنو سبحان اللہ ادھر سے وہ بولے ادھر سے وہ بولے کم سے کم تین آدمی غالباً بول پڑے سبحان اللہ تیری دوزق سے تو کچھ چھینا نہیں خلد میں پہچا رضا پھر تجھ سبحان اللہ سبحان اللہ جائیں مات اللہ اس جیسے جتنے جانا ہے جہنم کے اندر کیوں اس لیے کہ آل حضرت کیا فرماتے دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تُو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا یا عبادی کہے کہ ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو دور سے بولو بات کیا چل لی گئی آپ کو پتا ہے مومن کی پہچان کیا ہے دور سے بولو مومن کی اے بارے اللہ تُو بتا دے اے پروردگارِ عالم بڑا معاملہ ہے تُو بتا دے آخر مومن کی پہچان کیا ہے مومن کہتے کسے ہے مومن کس کو مانا جائے گا مومن کس کو کہا جائے گا تحفظِ ایمان میں آنے والے میرے خوش عقیدہ سننی مسلمان بھائیو میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں گا ایمان کس کو کہا جاتا ہے ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان ہے کیا چیز آخر آخر ایمان ہے کیا مومن کسے کہا جاتا ہے ایمان ہے کیا اللہ تعالی سے پوچھو اے پروردگارِ عالم تُو بتا دے ہاں بات کو کرنے لگا تھا جو رہ گئی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں بڑے نماز بہت پڑھتے ہیں سننی کم پڑھتے ہیں ایسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اگر نہیں تو کون نہیں اگر ہوتا ہے تو بولو ہاں ایسا کبھی آپ نے سنا ہے بھائی کبھی بھی سنا ہے کون بولتے ہیں وہ وہی بتاتے ہیں سلح کل نہیں لوگ بتاتے ہیں یہ بات اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہاں بھی زیادہ نماز پڑھتا ہے یہ ایسا بولا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ بولا جاتا ہے کیوں اس لیے دکھنے میں لگتا ہے ہاں وہ واقعی زیادہ نماز پڑھتے ہیں وہ زیادہ نمازی ہوتے ہیں مگر میں کہوں گا سنیوں پہ پہتان نہ لگاؤ سنی بے نمازی نہیں ہوتا ہے اگر سنی کوئی نماز کو دیکھنا ہے تو غریب نماز کے دربار میں آ جانا اج میر شریف میں پہنچنا جمعہ کا دن ہوتا دیکھنا امام شاہ جانی مسجد میں ہوتا ہے اور مختدی انہ ساگر سے بھی پیچھے ہوتا ہے بے شک سنی نماز نہیں پڑھتا ہے سنی کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے سابر پاکیاں جائے تو نماز پڑھتا ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا ہے اللہ والے نمازی بنا دیتے دوسر سے کہہ دو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا مگر آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں جو ایک بات کہیں جاتی ہے دےو بندی نماز بہت پڑھتے ہیں سنی نماز کم پڑھتا ہے حضور نے منافقین کی کچھ نشانیاں بتائیں ان کا بہت زیادہ نماز پڑھنا یا پڑھتے ہوئے دکھنا ان کے ایمان کی نشانی نہیں ان کے منافق ہونے کی پہچان ہے ان کے منافق ہونے کی پہچان ہے آقا نے حدیث پاک میں رشاد فرمایا منافقوں کا گروہ نکلے گا جماعت نکلے گی دچالوں کی حضور ان کی پہچان کیا ہوگی نشانی کیا ہوگی علامت کیا ہوگی اب آقا نے رشاد فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی مشمر العزار کہ ان کے پیامیں اٹھنگے ہوں گے کرتے ان کے لمبے ہوں گے پیشانی پہ ڈھٹا ہوگا سر گھوٹا ہوگا اور ان کی عبادت کو دیکھ کر تم اپنی عبادت کو حقیر سمجھو گے یعنی کہو گے کہ وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں پتا کیا چلا یہ بات سمجھنا کہ وہاں بھی زیادہ نماز پڑھتے ہیں یہ دلیل ان کے نمازی ہونے کی نہیں بلکہ دلیل ان کے منافق ہونے کی ہے منافق ہونے کی ہے یہ حدیث مصطفیٰ سے باتیں میں آپ کو بہت ہونے لے کے جانا چاہے تھا اب ایک بات بتا دوں آپ کو وہاں بھی بہت زیادہ نماز پڑھے گا تو پہچان ہے کہ وہ منافق ہے اور سنی نماز پڑھے گا تو پہچان ہے کہ یہ آقا کا دیوانہ ہے یہ عاشق رسول ہے میں آپ کو تفسیر میں نہیں لے کے جانا چاہے تھا وقت بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اے مولا تو بتا دے مومن کی نشانی کیا ہے مومن کی پہچان کیا ہے مومن کی علامت کیا ہے مومن کہاں کس کو جائے گا مومن سمجھا کس کو جائے گا کیا ٹوپیاں دیکھیں اور مومن سمجھ لیں پگڑیاں دیکھیں اور مومن سمجھ لیں چپاں دیکھیں اور مومن سمجھ لیں دالیاں دیکھیں اور مومن سمجھ لیں نماز پڑھتا دیکھیں اور مومن سمجھ لیں روزہ رکھتا دیکھیں اور مومن سمجھ لیں کعبے کا تباف کرتا دیکھیں اور مومن سمجھ لیں حجر ازوت کو چومتا دیکھیں اور مومن سمجھ لیں مقام ابراہیم پہ سجدہ کرتے دیکھیں اور مومن سمجھ لیں صفحہ مروہ پہ دورتا دیکھیں اور مومن سمجھ لیں مقام کہنا چاہیے میدان مزدلفہ و حرفات و مینہ میں قیام کرتا دیکھیں اور مومن سمجھ لیں مومن مومن ہے قول تو رب کا اعلان سنو رب فرماتا ہے لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم آخر اے سنیوں سنو سنو یہ کوئی بریلی کا پیغام نہیں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں قرآن کا اعلان ہے قرآن فرماتا ہے سنو مومن کی پہجان پوچھ رہے ہو مومن کی شان جاننا چاہتے ہو مومن کی علامت جاننا چاہتے ہو تو سنو سنو مومن وہ ہے رب فرماتا ہے سبحان اللہ لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم آخر جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے جو ایمان والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہ کریں گے ان کے ساتھ دوستی نہ کریں گے اور سے سننا آیت کریمہ اور اس کا مفہوم جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لطارہ سے اور دشمنوں سے دوستی نہ کریں گے ولو کانو آباہم او ابناہم او اخوانہم او اشیرتہم چاہے وہ ان کے باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹے ہو یا رشتے دار ہو یہ جب دوستی نہیں کریں گے مولا آگے بتا پھر رب ارشاد فرماتا ہے اولائی کا کتبہ فی قلوبہم الایمان یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں میں ایمان نقش فرماؤں گا زور سے بولو اللہ تعالی نے اس آیت میں تمہیں اور ہمیں ایک پہچان دی ہے ہمارے اور تمہارے لئے ایک پہمانہ دیا ہے ہمیں اور تمہیں ایک علامت بتائی ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہابیوں سے دور ہوگا دیوبندیوں سے دور ہوگا مومن کی علامت یہ ہے دیوبندیوں سے نفرت کرے گا گستاخِ خدا سے نفرت کرے گا گستاخِ رسول سے نفرت کرے گا اے سنی مسلمان بھائیوں خدا نے تمہیں جاہل نہیں چھوڑا ہے علامت بتا دی ہے پہچان بتا دی ہے مومن کی پہچان کیا ہے خدا نے بتائی یاد رکھنا جس طرح سے گھڑی کی علامت نہ پائی جائے گھڑی کا وجود نہیں پایا جائے گا اسی طرح سے مومن کی علامت نہ پائی جائے تو داری تو ہوگی مگر مومن نہیں ہوگا تو پی تو ہوگی مگر مومن نہیں ہوگا نماز تو ہوگی مگر مومن نہیں ہوگا حج تو ہوگی مگر مومن نہیں ہوگا زکاة تو ہوگی مگر مومن نہیں ہوگا پھر مومن کی علامت کیا ہے نماز علامت نہیں ہے روزہ علامت نہیں ہے زکاة علامت نہیں ہے حج علامت رہی ہے وقام ابراہیم پر نماز پڑھنا علامت رہی ہے حتیم میں عبادت کرنا علامت کیا ہے رو نے ارشانس فرمایا جو جو میرے محبوب کے گستاقوں سے تشمنوں سے دور ہوتا جائے گا تم دیکھتے جانا غور کرتے جانا نظر دولاتے جانا کون کون وہابیوں سے دور ہو رہا ہے کون کون گستاق رسول سے دور ہو رہا ہے جو جو گستاق رسول سے دور ہوتا جائے سمجھ جانا ایمان والا ہے سمجھ جانا مومن ہے سمجھ جانا صحیب ایمان ہے یہ پہچان پرلی کا امام نہیں بلکہ خدا تعالی نے بتائی ہے اللہ برطا نے بتائی ہے رب زلچلال نے بتائی ہے بہتہو لا شریک نے بتائی ہے مومن کی پہچان یہ ہے کہ جو گستاق خدا اور گستاق رسول سے دور ہوگا وہ مومن ہوگا نہ نماز کا ذکر ہے نہ روزے کا ذکر ہے نہ حج کا ذکر ہے نہ عبادت کا ذکر ہے نہ بندگی کا ذکر ہے نہ پریزگاری کا ذکر ہے کہاں گئے وہ لوگ جو نماز کو لے کے گھومتے ہیں روزے کو لے کے کہتے ہیں زکاة کو لے کے کہتے ہیں اب میں ایک بہت بڑا چملہ دینا چاہتا ہو ذمہ داری کے ساتھ میں پوری مکمل ذمہ داری کے ساتھ میں جات رکھنا ایک نماز پڑھتا دکھے گا ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو اور ایک بہادی کو دھکا دیتا دکھے گا ضروری ہے کہ وہ مومن ہو نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے رسالت ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو اور وہاوی کو دھکا دیتے اس سے نفرت کرتے دکھے گا لازم ہے کہ مومن ہو اس لیے کہ مومن کی علامت خدا نے بتائی قرآن میں بتائی رہو نے بتائی اور اعلان فرما دیا لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یواتون منحات اللہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دور ہوگا چاہے ان کا باپ ہو چاہے ان کا بیٹا ہو چاہے ان کا بھائی ہو چاہے ان کا رشتدار ہو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں اللہ ایمان نقش فرمائے گا بہت بڑا جملہ دیا میں نے کہ ایک نماز پڑھتا دکھے گا مگر ضروری نہیں کہ مومن ہو ایک داری والا دکھے گا مگر ضروری نہیں کہ مومن ہو ایک کعبے کا تواف کرتا دکھے گا مگر ضروری نہیں کہ مومن ہو ایک حج کرتا دکھے گا مگر ضروری نہیں کہ مومن ہو ایک کنکری مارتا دکھے گا شیطان شیطان کو کنکری مارتا دکھے گا مگر ضروری نہیں کہ مومن ہو اور ایک گستاخِ خدا و رسول سے نفرت کرتا دکھے گا اس کو بھگاتا ہوا دکھے گا اس سے اپنے آپ کو بچاتا دکھے گا لازمی ہے کہ مومن ہو کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی پہچان یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دور رہنا یہ مومن کی پہچان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دور رہے گا وہ مومن ہوگا اور جو نمازیں بھی پڑھے عبادت بھی کرے پریزکاری بھی کرے حج بھی کرے زکاة بھی دے اور وہابیوں کے ساتھ کھائے پیئے وہابیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے وہ مومن نہیں وسلہ کل نہیں ہوگا اگر سننی کہتا اپنے آپ کو تو اور ان کو مومن سمجھتے وہابیوں دیوبندیوں کو مومن سمجھتا ہے معاذ اللہ ان کے قائدی کفریہ جاننے کے بعد سارے معاملات تو تو پھر فرمایا گیا من شکہ فی کفریہ وعذاب ہی فقط کفر جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے گا وہ کافر ہوگا انہی کی طرح ہوگا اے 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 خدا نے کیا بیان کیا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشِیرَتَهُمْ چاہے باپ چاہے بیٹا چاہے بھائی ہو گیا بلیڈ ریلیشن مکمل بات ہو گئی نا باپ کی طرف سے جائیے اوپر تک یہ اصل ہے بیٹے کی طرف سے آئیے نیچے تک یہ فراہ ہے بھائی کی طرف سے جائیے ادھر تک خوبیوں بھتیجیوں بھانجیوں تک سب طرف جائیے اور اشیرتہ ہوں چاہے مفہومی اعت مقدسہ تمہیں رشتے دار ہوں پتہ چلا وہابیوں کے ساتھ کھاؤ گے تو دور سے دیکھنے والا پہچان جائے گا اس کی اندر ایمان والی علامت نہیں پائی جا رہی ہے اور جو وہابیوں سے نفرت کر کے ان سے دور ہوگا وہی مومن کی علامت ہے جس کے اندر یہ چیز پائی جائے وہ مومن ہے اے بار ایدہ اے پروردگارہ تونے کا بھائی کو چھوڑ دو باپ کو چھوڑ دو رشتے دار کو چھوڑ دو پٹی دار کو چھوڑ دو مولا ہماری مدد کون کرے گا ہمیں بچائے گا کون لڑائی بھی ہوتی ہے جھگڑا بھی ہوتا ہے فساد بھی ہوتا ہے مصیودہ بھی آتی ہیں کوٹ کچیری بھی کرنا پڑتا ہے لڑائییں بھی لڑنا پڑتی ہیں مولا ہمیں بچائے گا کون ہماری حفاظت کرے گا کون رب نے فرمایا تُو کیا سمجھتا ہے رب اور محبوبِ رب کے لیے تُو باپ کو چھوڑے گا بھائی کو چھوڑے گا بیٹے کو چھوڑے گا رشتے دار کو چھوڑے گا کیا تُجھے رب دنہا چھوڑے گا کیا تُجھے رب اکیلہ چھوڑے گا کیا رب تیری مدد نہ فرمائے گا ارشاد فرمایا اُلائی کا قطبہ فِي قلوبِهِمُ الْایمان تم محلوب ہوگے جو تُو استاخِ رسول کو چھوڑو گے تمہارے دلوں میں اللہ ایمان نقش فرمائے گا مولا مدد کون کرے گا رب نے ارشاد فرمایا وَأَيَّدَهُم بِرُوحِ مِّن کبراو نہیں دارو نہیں پریشان نہ ہو باپ کو چھوڑو بھائی کو چھوڑو رشتے دار کو چھوڑو ترابتدار کو چھوڑو میری محبت میرے محبوب کی محبت میں دنیا کو چھوڑنا تیرا کام ہے وَأَيَّدَهُم بِرُوحِ مِّن میں تیری مدد جبریلِ امین سے کرواؤں گا سردار الملائقہ سے کرواؤں گا امام الملائقہ سے کرواؤں گا صاحبت صاحبے کہنا چاہیے صدرت المنتحہ سے کرواؤں گا تم گھبراؤں نہیں جب جب پریشانی آئے گی تب تب میں جبریلِ امین کو تمہاری مدد کے لئے بھیج دیا کروں گا رضا پیغام دینے لگے اعلان کرنے لگے خجون کے اعلان کر دو پیغام دے دو انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا رضا پیغام دینے لگے مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے رضا پیغام دینے لگے اجزہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہے یہ انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ رضا پیغام دینے لگے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یا یہاں کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نعرے تکبیر آپ نے سنا مومن کی پہچان سن لی علامت سن لی اب آپ علاقے میں گھومیے تہلیے اور نگاہیں دوڑاتے رہیے دیکھتے رہیے مومن کون ہے آپ کو بتانا ہمارا کام تھا ذہن میں بٹھانا آپ کا کام ہے مومن وہ ہے جو گستاخِ رسول سے دور رہے اتنی باتیں آیت میں اب جاؤ خدا سے محلہ عشاہت میں نماز کا ذکر کیوں نہیں کیونکہ جو مفہوم بیان کیا گیا وہ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ تم مومن ہو جاؤ گے نہیں بلکہ رب اپنے دست قدرت سے تمہارے دل میں ایمان نقش فرمائے گا لکھے گا نہیں نقش کر دے گا رضا فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ایسا لکھے گا ایسا لکھے گا کہ پھر قیامت تک مٹنے والا نہیں ہے وہ کہیں جانے والا نہیں ہے رب کا دکھا کبھی مٹا نہیں کرتا ایسا سبحان اللہ سنو اتمنان سے اب دیکھنا تمہارا کا پہچان بتانا مولانا حامیس طرف کی ذمہ داری تھی انہوں نے گھڑی کی پہچان بتا دی لیکن دکان پہ تو یہ نہیں جائیں گے دکان پہ تو وہی بندہ جائے گا جس کو گھڑی کی پہچان بتائی گئی اب وہ پہچان علامتیں یاد رکھے گا مال سہی لے کے آئے گا علامتیں بھول جائے گا پھر سے دھوکہ کھائے گا لہذا آج تحفظ ایمان کانفرنس میں مومن کی پہچان بتانا میری ذمہ داری تھی میں نے بتا دی پھر سے بتا دوں قرآن پاک کی اس آیت کے روشنی میں مومن کی پہچان یہ ہے جو گستاقِ خدا اور رسول سے دور ہو وہاں بھی دیو بندیوں سے دور ہو وہ مومن ہے کون ہے جو وہاں بھی دیو بندیوں سے دور ہو وہ مومن ہے اب صرف آپ بولیں گے میں نہیں تھک گیا مومن کون ہے بتائیے وہاں بھی دیو بندی سے دور ہو اتنے ہی بندوں کو سمجھ میں آئی کیا آئیں آپ لوگ کے سمجھ میں نہیں آئی اگر سمجھ میں آئی تو بولو بھائی ہمیں یاد نہیں ہوا کہ آپ کیا بولنا سنائی نہیں دی ایک آدمی سے جواب نہیں چاہیے ہم نے محنت کری اتنے مجمع میں ایک کو سمجھاتے تو مہنہا حمد کے گھر پر بلا کے سمجھا دیتے یہ محنت اس لیے نہیں کری ہے آپ سب جواب دو آپ کے بات سمجھ میں آئی کہ مومن کی پہچان کیا ہے مومن کی پہچان کیا بتاؤ جو وہابی دیوبندی پھر سے بولو پھر سے بولو تم کو یاد ہو گیا نا مومن کی پہچان یہ ہے جو وہابی دیوبندیوں سے دور ہو گستاخِ خدا اور رسول سے دور ہو وہ مومن ہے اب اپنی نگاہیں لگاتے جانا دیکھتے جانا نماز تو پڑھ رہا ہے داڑی تو ہے پکڑی تو ہے صافہ تو باندے ہے چپہ تو پہنے ہے لیکن تب ہی مومن سمجھنا جب دیکھ لینا وہابی سے بھی دور ہے دیوبندی سے بھی دور ہے اب یہ علامت بتانا میرا کام ہے اکھیا میں ہو چاہے لکھنوں میں ہو چاہے کانپور میں ہو چاہے بمبئی میں ہو چاہے دلی میں ہو دیکھتے رہا ہو جو جو وہابی دیوبندی کے قریب ہے تالی والا ہو مگر مومن نہیں ہے پھرچدے والا ہو مگر مومن نہیں ہے نماز والا ہو مگر مومن نہیں ہے اور جو جو وہابی دیوبندیوں سے دور ہو چاہے لکھنوں میں ہو اکھیا میں ہو کانپور میں ہو ڈلی میں ہو ومبائی میں ہو اور سے دیکھنا بہابیوں سے دور ہے کی نہیں ہے بہابیوں سے دور ہے کی نہیں ہے اگر دور نہیں تو مومن نہیں اگر دور ہے تو مومن ہے سبحان اللہ دور سے بولو سبحان اللہ حدیث پاک سنو کتاب الی ایمان کی حضرت اسلام ہونے اچھا آ رہا ہے ماشاء اللہ دور سے بولو سبحان اللہ سلام پڑھ لیں سبحان اللہ مجھے دو سو پچیس کلومیٹر آلہ حضرت کی نزبت سبحان اللہ سفر کرنا ہے اتنہ ہی سفر کر کے آیا بھی آپ اگر تھک گئے ہو تو آپ سے زیادہ تھکا بھی مسلسل غالباً دیڑ مہینہ سے روز رد وحاویہ کر رہا سبحان اللہ چینہ حرام ہے وحاویہ کل میں نے ایک کمنٹ دیکھا دل خوش ہو گیا بولا یہ فتیر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے بڑا خوش ہوا میں کہ تیر جہاں لگایا تھا لگ گیا سبحان اللہ نشانہ جہاں لگایا تھا تیر لگ گیا کیونکہ ہم تیر چھوڑ تو دیتے ہیں پھر پتا نہیں چلتا لگا کیا نہیں لگا تم نے بول کے بتا دیا کہ پھڑ پھڑا رہے ہو تلپ رہے ہو شیر سنت کی اولاد کا کام یہی ہے تیر مارتے رہیں گے اور تمہیں تلپاتے رہیں گے تم پھل پڑاتے رہو گے تم تیر تیر ہوتے رہو گے اور ہم گنگناتے رہیں گے اعلان کرتے رہیں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فتین ہر جگہ پہنچ جاتا میں نے کہا بس دل خوش ہو گیا مزہ آ گیا پتا چل گیا ہم کو گالی دینے لگے پتا چل گیا حضور کے گستاغوں کے اوپر تیر بلکل سینے پہ جا کے لگا ہے بلکل نشانے پہ جا کے لگا ہے سنو ہم کو کالی دوگے پرداش کیا جائے گا لیکن اگر حضور کے بارے میں بولو گے آقا کے بارے میں لبکش آئی کرو گے تو سننے ہم ایمان والے ہیں اپنے آقا کے دشمن کی بات کو نہ کل پرداش کرے تھے نہ آج پرداش کریں گے مرنا تو گوارہ ہے مگر کستاغِ رسول گوارہ تو نہیں آئے اب آپ کو پتا چل گیا اللہ اکبر ہم تو سبحان اللہ اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں باقی کام تو یہی ہے نا کہ آل حضرت نے فرمایا کہ چون 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 کرتی رہتی ہیں شیر آتا ہے کام تمام کر کے جلا جاتا ہے جوڑا دور سے کہہ دو سبحان اللہ پھر سے سلام پڑھ لیں کیا سبحان اللہ آج آپ اس سے رحیمی کریمی میں آئے ہو تحفظ ایمان کانفرنس میں مجھے انصاف سے بتاؤ آپ کو ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ گیا تھا پیدل آیا ہے ٹو میلرز ہم تو دی رہتے ہیں حضرت آئیں گے کہ نہیں آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ دور سے بولو سبحان اللہ ارے ان ضعیف کو دیکھ کے تم جوان تو بول پڑو اس لیے ہم کہتے ہیں عشق رسالت کا وہ جنون ہے جو بوڑھوں کو بھی جوان بنا دیا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں بھئی آپ بچ کے رہنا بندہ دنوں میں ہے پور ہے مان اللہ سبحان اللہ آیت پڑھی میں نے آپ نے سنی ایک بات مجھے بتاؤ انصاف سے آج تم ارسے رحیمی کریمی میں آئے ہو ارسے رحیمی کریمی ماشاء اللہ سبحان اللہ بند گاری بندہ آگیا سبحان اللہ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ ان ضعیفوں کی ضعیفی دیکھ کر وہاں بھی دیوبندی پریشان ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ جذبات کہاں سے آتے ہیں یہ جذبات توہین رسالت کرنے کے بعد نہیں ملیں گے یہ جذبات چاہیے ہے تو رضا کی چوکک پہ آنا پڑے گا شیر رضا کے نعرہ لگانا پڑے گا آؤ اور اعلان کرو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا تھانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ جب یہ جا رہے تھے تو میں نے یہ سوچ کر نہیں توکا کہ ان کا اب تک بیٹھ جانا میری دو رات تقریر کرنے کے برابر ہے کیونکہ ضعیف اتنے مگر جب یہ آ گئے تو مجھے یہ لگ رہا میں شاید ایک مہینہ تقریر کروں گا تب بھی ان کے جذبات تک نہیں پہنچ سکتا ہو سبحان اللہ ایک بات اور بتا دوں میں یہاں پہ سبحان اللہ ایک بات اور بتا دوں جو میں بار بار کہتا ہوں لازم نہیں ہے کہ ہم اس چیز پر پیٹھے تو ہمیں افضل ہوں یہ بھی سمجھا جاتا ہے ہم مولانا ہے ہمیں فدوہ دیں گے ہمیں بتائیں گے جو بتائیں گے نہیں افضلیت کا دار و مدار جو کچھ ہے وہ حضور کی غلامی پر ہے ہو سکتا ہے تم میں کوئی ہم سے زیادہ محبت حضور سے کرتا ہو جو زیادہ محبت کرے گا وہی زیادہ افضل و آلہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ وقت بہت ہو گیا میں اپنی گفتگو کا ایک پہلو بیان کر پایا اس کا ایک اور حصہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ایک بات میں آپ سے پہلے پوچھوں گا پھر آگے بڑھوں گا کیونکہ میرا کام صرف تقریر کر کے آپ کو نعرہ لگوانا نہیں ہے مجھے ایک بات بتاؤ تو آج آپ پہچان گا نا مومن کی پہچان کیا ہے جی بالکل اچھے سے یہ ابھی اور قصر باقی تو پوری کر دیں حسال بھی ہم نے دے دی آپ کو سمجھا بھی دیا یہ ہمارے مولانا ہمیں چاہت ہوتی ہے کیا ہے ابھی گھڑی اتاری تھی ہم نے دوپی اتاری تھی دیکھنا آگے کیا کیا اتارتا ہم بہابروں کی تمانیت اتارنا جانتے ہیں آئے ہی ہی شیر ہندوستان کے انداز میں آئے ہی 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 دھوڑ سے بولو سبحان اللہ ارے اس شیر کی بات آئی ہے جس کی دہال سے آج تک بہابیوت کے قلعے ہلتے نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے فقر ہے کہ آج جو کچھ میں بولتا ہوں یہ شیر ہندوستان کا کرم ہے آئے ہی سبحان اللہ مجھے سکھایا ہے بڑھا لیں بہت خور مجھے پڑھایا ہے سمجھایا ہے یہ ایسا کیا کرو بیٹا یہ یہ کیا کرو الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے مجھے اور حضور شیر ہندوستان حضور ناصر ملد حضور مشاہد ملد کی دو دعائیں ملی اور اس کے بعد میں غالباً نو سال کا تھا حضرت کا وصال ہوا پھر اس کے بعد انہی بزرگوں نے ہمیں آگے چلنا سکھایا ہے سبحان اللہ اور انہوں نے بتا دیا جہاں جانا اعلان کرتے جانا کسی کی جائے وجہے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ دولت کی پروہ نہ کرنا لپاوے کی فکر نہ کرنا امتحان ہوگا پاس ہوتے چلے جانا بیدان میں درائے جائے گا درنا نہیں دبایا جائے گا دبنا نہیں تمہارے دادا نے درنا نہیں سیکھا تھا دبنا نہیں سیکھا تھا بلکہ بابانگے دو حل اعلان کرتے جانا سن پر ہواے ظلم چلے سو چتن کے ساتھ اپنی کلاہ کچھے اسی پاک پر کے ساتھ اعلان کرتے جانا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہے ٹوپی باتاو بھئی ہے یہ ٹوپی کہہ رہا ہے اے آئے آپ تو بتاؤ کیا ہے ٹوپی جی یہ ٹوپی ہے جی کیا ہے ٹوپی سب بولو ٹوپی کیا کچھ لوگ مشکوک بھی ہو گئے ارے یہ دیکھ رہی ہے تب بھی تم ہمارے کہنے سے شک میں آگئے یہی کہتا ہوں جو دیکھے پھٹ سے بول دیا کرو اسی لئے کہیں جیسے ہی وہاں بھی کہیں نبی مہتاج کہنا تیرا نبی ہوگا ہمارا نبی مالک و مختار ہے سبحان اللہ سوچنے میں مت پڑھا کرو اور کہے دلیل تو تمہارے لئے جواب اتنا کافی ہے سن ہم اپنے نبی کو مختار ماننے کے لئے دلیل کے مہتاج نہیں ہے بغیر کسی دلیل کے اپنے نبی کو مالک و مختار مانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی دلیل کی ضرورت نہیں کیوں اس لئے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں بتاؤ حلالی ہو کہ حرامی حلالی اب تو تمہیں جلدی سے بولنا چاہیے تھا کیا ہو حلالی تمہیں یہ بھی بتاؤ کہ حرامی گون ہے اس پہلو پہ نہیں جاؤں گا مرنک کتابیں تو پوری رکھی ہیں انہی کی کتابوں سے نہ حرامی ثابت کر دوں تو میرا بھی نام مہران رضا شمتی نہیں سبحان اللہ ثابت کر دوں آپ جاؤ گے تو نہیں ہی فجر کی نماز پڑھ لیں اور موقع رہا تو انشاءاللہ پھر آگے چائش تشتراغ بھی ہی پڑھ لیتی انشاءاللہ پریشان تو نہیں ہو رہا آپ کا خاموش ہونا مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کچھ اولہج رہے نہیں اولہج رہا ٹھیک ہے تو ابھی دکھا بھی دیں گے ہم نے کہا تھا نا آپریشن بھی کریں سب کا مگر یہ بتاؤ یہ کیا ہے ٹوپی آئیں ٹوپی سافہ ہے جمعہ خراب ہو گیا سافہ ہے یہ یہ کیا ہے بھائی ٹوپی سافہ ہے یہی تو سمجھانا تھا میں نے کہا سافہ ہے آپ نے نہیں مانا کیا میں شیر شنت کا پوتا نہیں کیا میں مشاہد ملت کا بھتیجہ نہیں کیا میں معصوم ملت کا بیٹا نہیں کیا میں شیر ہندوستان کا بھتیجہ نہیں مگر آپ نے پھر بھی نہیں مانا کہا یہ ٹوپی ہے اچھا اب میں نے سب یاد دلا دیا آپ پوچھوں بتاؤ یہ کیا ہے سافہ ہے یہی حق بولنا ہے اب بھی نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے پتا چل گیا سچ کو سچ بولا جائے گا چاہے پیٹا کسی کا ہو بھتیجہ کسی کا ہو خاندان کسی کا ہو پوتا کسی کا ہو ٹوپی کو ٹوپی ہی بولا جائے گا چاہے میران رضا بولے یہ صافہ ہے پتیجہ کسی کا ہے بھتا کسی کا ہے پوتا کسی کا ہے ٹوپی کو صافہ نہیں مانا جائے گا اسی طرح سے جملہ دیکھے جانا ہو نبی کو ورخصیار مہتاج بے بس نہیں مانا جائے گا چاہے کہنے والا کہیں کہو بھتا کسی کا ہو پوتا کسی کا ہو خاندان کسی کا ہو جو سچ ہے وہ سچ مانا جائے گا جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے گا یہ نہیں دیکھا جائے گا بیٹا کون ہے خاندان کس کا ہے پوتا کس کا ہے یاد رکھنا شریعت سے شخصیت کو سمجھا جائے گا شریعت سے شخصیت کو سمجھا جائے گا شخصیت سے شریعت کو نہیں پہچانا جائے گا اے شک سبحان اللہ اب تو سمجھ میں آگیا ہے نا آپ کے ہم نے اس کو صافہ کہا آپ نے نہیں مانا چاہے میں شیر زنت کا پوتا کیوں نہ ہو چاہے میں مشاہد ملت کا بھتیجہ کیوں نہ ہو چاہے میں معصوم ملت کا بیٹا کیوں نہ ہوں پتا چلا آپ نے حق بولا نہیں دیکھا تو یہی ہم کہتے ہیں مد دیکھو مولانا کون ہے پیر کون ہے پیرزادہ کون ہے خانقہ کون ہے یہ دیکھو جو رد وحابیہ کر رہا ہے وہی سچا مسئلہ کے آلہ حضرت والا ہے اور جو اس سے ہٹا ہے وہ مسئلہ کے آلہ حضرت سے ہٹ چکا ہے اے شک سبحان اللہ آج عالم کیا ہے آج معاملہ یہ ہو چکا ہے اللہ فبر علمان الحفیظ تقدیر ہو رہی ہے مدار سے چار ہاتھ دور رہا ابھی تک عورتوں کو دور کرتے کرتے تھک گئے اب مردوں کو بھی دور کر رہا ہے تو ایسا کرنا مدار میں تعلہ لکھا گے ڈال دے چھٹی مجاویر صاحب کو مدار چنوانے میں تو بڑی پرشانی ہے گلک کا تعلہ کھولنے میں کوئی پرشانی نہیں ہے گلک سے بھی چار ہاتھ دور کر دو نہیں گلک تو بھجر بھر رہی ہے نا کام تو اسی جسے جل رہا ہے گلک کے بلکل قریب جاؤ جتنا جیب میں سب نکال کے دیکھے جاؤ آج آلہ حضرت کا نام لیکھیں میں ذمہ داری سے بات کرنے کا دی ہوں زیادہ فال تو بات نہیں کرتا ہوں مگر اتنا ضرور ہے جیسے تیور میں بولا جاتا ہے جواب اس سے ڈبل دیتا ہوں کیونکہ یٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہوں سبحان اللہ میں چھیرتا نہیں ہوں مگر تم ادھورا کرو گے تو ہم پورا بیان کریں اس لیے کہ شیر بے شہل سنت کی اولادیں سی بی آئی کا کام کرتی ہیں کرائم بیرانج کا کام کرتی ہیں آپریشن پورا کرتی ہیں پوس مارتم کر کے ریپورٹ باہل لا کے سامنے رکھ دیتی ہیں اے 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 سبحان اللہ اسی کی تو تکلیف ہے کہ یہ آپریشن مولویوں کا کیوں کرتے ہو ارے تم سنیوں کو سب بتاتے ہو آؤ اپنی حالت بھی تو دیکھ کے جاؤ آئی ہے آج ہندوستان بھر میں کتنے مولوی آپ کو میلیں گے مسئل کے آلہ حضرت زند آباد مسئل کے آلہ حضرت زند آباد مسئل کے آلہ حضرت زند آباد اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے مزار سے چارہ دور رہوم مدار چمنے لگا متercaق مدار چمنے لگا مدار چمنے لگا متwordsکły میں لگا مدار چمنے لگا جن پڑا سجدہ کر دیا پہلی چیز تو یہ مولی صاحب سنی مزار پے سجدہ کرنے نہیں جاتا ہے بولی آپ سجدہ کرنے جاتے ہیں بولیے یہ سرکار غریب نواز کا استانہ آگے دیکھو تو شاہ جانی مسجد دائیں دیکھو تو سندلی مسجد تھوڑا سا پیچھے جاؤ تو اولیہ مسجد بائیں اور دہینے اور جاؤ تو اکبری مسجد یہ سرکار مغدوم اشرف رضی اللہ دوسمنانی کا استانہ آگے دیکھئے تو مسجد یہ سرکار سید سالار کا استانہ پائیتی دیکھئے تو مسجد یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا استانہ سبحان اللہ آپ پائیتی دیکھئے تو مسجد یہ سرکار واریسی دیوہ کا استانہ آپ آگے دیکھئے تو مسجد یہ سرکار شیر سنت کا استانہ تھوڑا سا آگے جاؤ تو مسجد سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ والوں نے بتا دیا او بہابڑوں اور سلہ کلی مولویوں تم سنی کے مزار پہ آنے کو قبر پجوا کہتے ہو کان کھول کر سنلے سنی آستانوں پہ قبر پوجھنے نہیں آتا ہے ہم نے اپنے مزار کے دائیں بھائے مسجد بنوا دیا ہے اور بتا دیا ہے جب سجدہ کرنے کا ٹائم آئے جب پوجھنے کا ٹائم آئے تو مسجد میں چلے جانا اور جب چومنے کا ٹائم آئے تو مسجد پہ چلے جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم چومنے جاتے ہیں پوجھنے نہیں جاتے ہیں چومنا اور ہے پوجھنا اگر چومنا پوجھا ہے اگر چومنا اگر چومنا تو حضرِ عزبت کو چوما کیوں ہے حضرِ عزبت کو چوما کیوں ہے حضرِ عزبت کو تُو نے تیرے باپ نے سب نے چوما پتہ چلا جب خانہِ کعبہ میں گیا تو نجدی بھی چومنے لگا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ تو بولا وہ جنتی پتھر ہے ہم نے کہا جب جنتی پتھر چوما جائے گا تو صابرِ پاک جنتی بشر ہے قریبِ نماز جنتی بشر ہے سید سالہ جنتی بشر ہے عالی حضرت جنتی بشر ہے سننے جنتی پتھر کو بھی چومے گا جنتی بشر کو بھی چومے گا سبحان اللہ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی دیکھو وہا بڑے سے بھی چوموایا دیوبندی سے بھی چوموایا اور خانہِ کعبہ میں چوموایا مطعف میں چوموایا جس کو زندگی بر ہندوستان میں شرک کہتا رہا رب نے کعبے میں آکے وہ کام تجھ سے کروا لیا پتہ چلا رب نے بتا دیا سن یہ چومنا پوجا نہیں ہے یہ چومنا عبادت نہیں ہے بلکہ تعظیم کے لیے ہے عظمت کے لیے ہے اور ایک بار چوما سارے گناہ کھیچ لیے ہم نے کہا خدا ہے کیا ابھی تو کہتا تھا جو مانگنا ہے خدا سے مانگو میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا یہیں روک دیکھتا لیکن ایک بات کری جاتی ہے کہ ماں عز اللہ سنی اگر پہنچ گیا ہے تو وہ پوجا کرنے لگا ہے بولتے 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 اتنا ڈاٹتے ہیں اتنا ڈاٹتے ہیں ایک تو میں ان مسلحوں سے بہت پریشان بولتے 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 چومنے لگا ہے یہ کرنے لگا ہے یہ کرنے لگا ہے اور بولتے بولتے بول جاتے ہیں معادللہ ایسا کرنے لپٹ گیا یہ کر لیا وہ کر لیا پتہ نہیں کیا کیا بول گا یہاں تک کچھ لوگ تو معادللہ سجدہ اور پتہ نہیں کیا کیا بول گا حضور مفتی آدم کیا بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سنگے در جانا پر کرتا ہوں چبیس سائی سائی سے کہتے ہیں خالی رکھنا نہیں رکھ کے یوں یوں ملنا سنگے در جانا پر کرتا ہوں چبیس سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانا اور یہ مولوی کہے چار ہاتھ دور رہو اتنا دور رہو اتنا دور رہو اور مفتی آدم بولے گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا سبحان اللہ یہ بڑا دور کرنے چلا ہے بہت دور کرنے چلا ہے اللہ ابھی تو عورتوں کو دور کرے پھر رہا تھا عورت مدار پنا جائیں عورت مدار پنا جائیں عورت مدار تقدیر کا ایک پہ ہو رہی بھائی صاحب اتنے یہاں سے فرار اتنے وہاں سے فرار اتنے وہاں سے فرار ارے تم کا فرار ہو گئے تمہیں یہ نہیں دیکھا کتنے دیوبندی کے ساتھ فرار تمہیں یہ نہیں دیکھا کتنے وہاں بھیوں کے ساتھ فرار تمہاری زبان کبھی نہیں کھولی اس پر جس پر آلہ حضرت نے لکھا کیا کوئی اپنی بیٹی اپنی بہن یا اپنی کہنا چاہیے اللہ اکبر رشتہ دار کو کسی کتے کے آگے پیش کرنا چاہے گا آلہ حضرت نے جس کے بارے میں یہ مثال لکھی وہاں نکاح ہوتے رہے وہاں پر رخصتیاں ہوتی رہی زمانے تمہاری بند رہی زمانے تمہاری گونگی رہی موں میں تمہارے تالے پڑے رہے اب پھل پڑاتے ہو اب تڑپتے ہو یاد رکھو اگر تم نے بہابیت کے چنگل سے بچایا ہوتا دیوبندیہ سے نفرت دلائی ہوتی اور سنیاں لڑکی کو عاشق مصطفیٰ بنایا ہوتا مصطفیٰ کا دیوانہ بنایا ہوتا تو صرف بہابی سے نہ بچتی ہر کافر سے نفرت کرتی ہر مرتض سے نفرت کرتی ہر بددین سے نفرت کرتی پھر یہاں وہاں نہ بھاگتی در مصطفیٰ پہ جاتی اور گر پڑتی اور اعلان کر دیتی پیغام دے دیتی اور یوں کنگنانے لگتی افضاف اکبر افضاف اکبر اعلان کرنے لگتی حضور کے در پہ آئی ہوں اب یہیں کی ہو کے رہوں گی نہ کسی کو دیکھنا ہے نہ کہیں جانا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ لکا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ بہابیوں پہ ابھی زبان نہیں کھل لئی ہے دیوبندیوں پہ ابھی زبان نہیں کھل لئی ہے زبان کہے پہ عورتیں مدار پناہ جائیں ارہے گدھے کب تک روگے گا ان مدارات سے عورتیں مدارات پہ جائیں گی تو کسی کافر موچھرک کے ساتھ نہیں بھاگے گا بے شک سبحان اللہ عورتیں اللہ والوں کے قریب رہیں گی تو خوف خدا دل میں موجود رہے گا بے شک میں نہیں کہتا میں اس کا آپریشن کرنے نہیں بیٹھاؤں پھر کبھی کروں گا مگر اتنا ضرور بتا دوں جتنا کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں جب چانا جہاں چانا آ جانا میں حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں آلہ حضرت نے کیا لکھا ہے اور بزرگوں کے کیا طریقہ رہا ہے کیا داب رہا ہے سب دکھا دوں گا لیکن میں ابھی ایک بات ہی کہنے چلا ہوں کہ پہلے تو عورتوں کو روکا اب جب عورتوں پہ بولتے بولتے تھک گئے تو ایک نیا جال لے کے آئے وہ کہاوے تھا نا نیا جال لائے پرانے شکاری اب بولے مردوں کو بھی روکیں بولے چار ہاتھ دور اگر پیر صاحب کا حد چمرہ ہے پیر چمرہ ہے حد چمرہ ہے پیر چمرہ ہے تو کوئی بیعت بھی نہیں اللہ والا کا استانہ چمرہ ہے جو چار ہاتھ دور کیا جا رہا ہے کون سمسلک لے کے چلے ہو یہ ہے پتا ورزدیہ یہ آہے آلہ حضرت کی کتاب میں ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہوں زبردستی نہیں لائک رہا فی الدین کوئی زبردستی نہیں اگر سچے ہو تو پوری بات بتاؤ سنو آلہ حضرت سے سنو آج سورش ہے آج تماشا ہے آج بوال ہے اب آلہ حضرت فرماتے ہیں فی الواقع بوسع قبر میں علماء کا اختلاف ہے اور تحقیق یہ ہے کہ یہ وہ ایک عمر ہے کہ وہ ایک عمر ہے دو چیزوں دائی و معنی کے درمیان دائر دائی محبت ہے اور معنی عدب ہے تو جسے غلبہ محبت ہو اس سے کوئی معاخضہ نہیں ہے سبحان اللہ دور سے بولو سبحان اللہ آلہ حضرت کتنی بارت سنو میں سمجھا دوں آلہ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا معاملہ ہے مزار شریف کو چومنا اور چار ہاتھ دور رہنا یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو دو چیزوں کے درمیان دائر ہے دو چیزیں ہیں آپ پہ ایک ہے عدب اور ایک ہے محبت ایک ہے عدب اور ایک ہے محبت فرماتے ہیں جس کو عدب ہے زیادہ وہ چار ہاتھ دور رہے اس کی مرضی پہ ہے تمہارا زبردستی نہیں ہے یہ اختیاری مسئلہ ہے وجوبی اور لازمی نہیں ہے کہ آپ اس سے لازم کر دیں اور واجب کر دیں بلکہ یہ اختیاری معاملہ ہے بندے کا خود کا اختیار نہیں فرمایا اگر اس کا دل ہے عدب کی طرف تو وہ چار ہاتھ دور رہے جس کے دل میں عدب کی کسرت عدب زیادہ وہ چار ہاتھ دور رہے اور فرمایا جسے محبت زیادہ تو وہ لپڑ جایا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا جس پر محبت کا غلبہ ہے تو وہ اس سے معاخضہ نہیں ہے جب رضا نے لکھ دیا کہ اس سے معاخضہ نہیں جو لپڑ جائے اب ہم دیکھیں گے دور سے چار ہاتھ دور کون ہے لپڑتا کون ہے جو دور رہے گا سمجھ جائیں گے دل میں عدب بہت ہے اور جو قریب آکے لپڑ جائے گا سمجھ جائیں گے محبت بہت ہے سبحان اللہ زور سے بولو یاد رکھنا نہ دور رہنے والا مجرم ہے نہ لپٹنے والا مجرم ہے سبحان اللہ بے شاید بات سمجھ میں آئی آپ کی نہیں سمجھ لیں بینل افرات والتفریت ولا عشقا مہزا ولا عقلا صرفا جاؤ پڑو ملہ حمد جیون کو جنہوں نے نور الانوار میں ایمان کی تعریف بیان فرمائی دین کی تعریف بیان فرمائی صرحت مستقیم کی تعریف بیان فرمائی قدریہ جبریہ اور کہنا چاہیے اور بھی تمام موتہ ظلہ اور تمام فرقوں کے بیان کیا وہاں آخر میں جا کے فرمایا کہ صرحت مستقیم اس پر بھی صادق آتا ہے کہ ولا عشقا مہزا ولا عقلا صرفا صرف عشق نہیں اور صرف عقل نہیں تبیتر ازائل شاہد فرماتے ہیں عالی حضرت پیغام دیتے ہیں تیبانا صحیح افصل مکہ ہی بلا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بلائی ہے رضا بولے اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے جو آگ پچھا دے گی وہ آگ لگائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سے سننا میں ذمہ داری والی باتیں کر رہا ہوں آج کل جو آپ سن رہے ہیں بہت واتس اپ اور یوٹیوب پہ اے بیٹا جلدی سے بیٹھ جا ابھی تو جوانی بھی نہیں شروع ہوئی ہے ابھی سے اتنی جلدی بھاگنے کے چکر میں ہم تو چارج توری اشراق پڑھنے کی فکر میں یہ فجر بھی نہیں ہوئی ہے اے ہی ہے آپ تیار ہیں پریشان ہیں نہیں اے ماشاء اللہ میں جزا فوراں کہہ دوں کہ جی اب ذرا سنیے کھلبلی اور مج جائے تکلیف اور ہو جائے تو ہوا کرے خامہ برقبار رضا اپنا تیور اور نظریہ اور رنگت الگ ہی رکھتا ہے اے ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت فرماتے ہیں فلوا کے بوسے قبر میں علماء کا اختلاف ہے اور تحقیق یہ ہے جب رضا نے تحقیق کر دی کہ دور رہنے والا بھی مجرم نہیں اور چومنے والا بھی مجرم نہیں تو تم کون ہوتے ہو جو چومنے والے کو مجرم ثابت کرنے بیٹھ گئے اللہ نام آلہ حضرت کا ہم آلہ حضرت والے تم بھی آلہ حضرت والے ہو چومنے بیٹھ جاتے ہو چومنے بیٹھ جاتے ہو آلہ حضرت نے کامانہ کیا نہیں اختیاری فیل ہے مثال کے طور پر کہ تو میں آپ سے بڑا عجیز ہوں ہر چیز کی مثال دوں تو آپ کے پلے پڑے میں نے آپ کے سامنے دو پھل رکھ دوں کتے رکھے دو پھل اور ایک آپ بتا دو کٹھل تو ان کے لیے بھی چھانا ایک آم اور ایک چلیے تربوز ہی سہی ایک آم اور ایک تربوز اور آپ کو اختیار دے دیا چاہو آم کھاؤ چاہو تربوز کھاؤ سبحان عظم آم کھاؤ یا تربوز اب آپ نے اگر آم کھا لیا تو بھی غلطی نہیں اور تربوز کھا لیا تو بھی غلطی نہیں بے شک بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی میں نے آپ کو اختیار دے دیا چاہے آم کھاؤ چاہے تربوز کھاؤ یہ آپ کا اختیار ہے ہاں عام کھاؤ گے ہم سمجھ جائیں گے بھوک کم لگی ہے تربوز کھاؤ گے سمجھ جائیں گے پیاس زیادہ لگی تھی اختیار آپ کو دے دیا عام کھاؤ چاہے تربوز کھاؤ ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمزیل تقریب فہم کے لیے رضا نے اختیار دے دیا چاہو دور رہو چاہو چوم لو دور رہو گے تو بھی مجرم نہیں اور چوم ہو گے تو بھی مجرم نہیں ہو دور رہو گے تو سمجھ جائیں گے باعدب ہو عدب والے اور چوم لوگے تو بے عدب نہیں کہیں گے بلکہ چوموگے تو سمجھ جائیں گے محبت بہت زیادہ ہے پیار بہت زیادہ ہے عشق بہت زیادہ ہے اور ہم عشق کے بندے ہیں رضا نے بات پہلے ہی بتا دی ہے قیبہ نہ صحیح افصل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ رضا نے کسی کو مجرم نہیں کر دا نا یہ آیا ہے مجرم بتانے کے لئے ایک بات اور بتا لیں ہم علت جو ہے نا علت مولی صاحب کھوپڑی صحیح کر کے آیا کرو ہم نے بھی ملہ حسن اور کہنا چاہئے نور انبار ساری کتابیں بیٹھ کے پڑھائیں گے مگر ہم علم پر بھروسہ نہیں کرتے مزور کی غلامی پر بھروسہ کرتے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں علم نہیں بچاتا ہے مصطفیٰ کا عشق بچاتا ہے سبحان اللہ علم بچاتا تو اس کو بچا لیتا جس نے چھ سو کروڑ برس عبادت کری تھی فرشتوں کا استاد تھا معلم الملکوت تھا مگر جہنم کا کہنا چاہئے آرڈر ہو گیا اور محبت ایسی ہوئی کہ وہ ایک قتمیر کتا تھا اور جنت کا پروانہ مل گیا جنت کی اندر چلا گیا رضا بولے عشق تیرے صدقے جنلے سے چھٹے سستے جو آگ پچھا دے گی وہ آگ لگائی ہیں نہیں صبح قیامت تک نہیں تھکیں گے ابھی کیا ابھی کیا ابھی تو سبحان اللہ اپنا نظریہ یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تک بھی اللہ حب یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باغ زندہ باغ اب آئیے اور سننیجے ابھی چھوڑی چلی تھی تو کٹاری بھی چل جائے کٹاری بھی چل جائے آری بھی چل جائے آرہ بھی چل جائے تم جانو تمہارا کام جانے ہمارا کام بات پوری کرنا ہے تم نے چھیڑی تھی ہم چھوڑیں گے نہیں پوری کر دیں گے اب تمہیں چھوڑی لگے یا تمہیں آرہ لگے یا آری لگے سنو آلہ حضرت عظیم المرتبت رضی اللہ تعالیٰ آگے اسی کے اندر ارشاد فرماتے ایک جگہ ارشاد فرماتے سبحان اللہ اور ہمارے شیخ تاج العارفین امام سنت خاتمت المجتہدین آستانہ بیت الحرام میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت نے باتیں کر دیں میں تو سوچتا ہوں ان کو ملتا نہیں کیا ایک بات بتاؤں میں جو مولوی چار ہاتھ دور رہنے کی بات کر رہا ہے اسی میں دیکھا ہوگا میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ وہ کلیتن غلط ہے لیکن تم صرف ایک پہلیو کو بتاؤ اور وہ بھی آلہ حضرت نے اس لیے نہیں کہا تھا سنی بیعدب ہے اس لیے کہا تھا جس کی چاہے مرضی دور رہے جس کی چاہے مرضی چوم لے نہ دور رہنے والا مجرم نہ چومنے والا مجرم سورش کی اس پر کوئی وجہ ہی نہیں جب آلہ حضرت نے سورش کی کوئی وجہ نہ رکھی تو تم سورش کیوں ڈھاپتے ہو تم کی اس مسئلے کو لیے لیے گھوم رہا ہے پھر رہا ہو اب سنو میں ایک بات یہ سوچنے لگا جس نے یہ مسئلہ بیان کیا کیا اس نے پورا فتوہ نہیں پڑا ہوگا اگر پڑا ہے تو کتنی غیر دیانت داری اور ہمارے شیخ ہمارے شیخ یہ میں نے نہیں کہا آلہ حضرت نے کہا ہے سبحان اللہ کس کے شیخ آلہ حضرت کس کے شیخ وہ خزور مفتی آزم کا شیر یاد رکھنا کیونکہ مفتی آزم آلہ حضرت کو جانتے تھے اس لیے فرماتے تھے سنگے درجانہ پر کرتا ہوں جب ہیسائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں میں نے کہا جب ہیسائی کا مطلب رکھنا نہیں ہوتا رکھے یوں 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 ملنا ہے اللہ ہوا اکبر اب سنو آلہ حضرت فرماتے ہیں اور ہمارے شیخ تاج العارفین امام سنت خاتمت المجتہدین آستانہ بیت الحرام میں حتیم شریف پر جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مزار کریم ہے جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مزار کریم ہے اپنا چہرہ اور داڑھی ملا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو حضرت سیدنا اسماعیل زبیہ اللہ علیہ السلام اور تسلیم کے آستانے پاک جن کا آستانہ حتیم کے اندر ہے اس آستانے پہ جو شخصیت اپنی داڑھی ملے اپنا چہرہ ملے میرا امام اسے اپنا امام کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم اگر آستانے پہ اپنا چہرہ ملے تو تو ہمیں قبر پجوہ کہے تو ہمیں معاذ اللہ اور مسلک آلہ حضرت پہ عمل نہ کرنے والا کہے اور آلہ حضرت جو اسماعیل زبیہ اللہ کے آستانے پہ چہرہ ملے اسے اپنا شائق فرمائے سبحان اللہ اب آخری بات سن لو اس کے بعد ہم دوسری طرف آ جائیں اب اس سب پیان کرنے کے بعد نتیجہ آلہ حضرت نکالتے ہیں تو اس پر یعنی یہ چونہ نہ جائے یہ نہ کیا جائے یہ نہ کیا جائے اس پر سورش کی کوئی وجہ نہیں سورش کی کوئی وجہ نہیں ہے اب اس پر جب سورش کی کوئی وجہ نہیں ہے تو آپ نے کیوں شور اٹھا رکھا ہے کیوں قیامت ڈھا رکھی ہے کیوں جگہ جگہ بیان کرتے ہو سنیوں پہ چھوڑ دو جو بادب ہے دور رہے گا چار ہاتھ سے رہے گا حاضری دیتا رہے گا مگر یاد رکھو ایک بات سن لو کان کھول کر ان سنی غلاموں کو اللہ والوں سے آستانہ سے دور نہ کرو الگ نہ کرو اس لیے کہ دین تم نے نہیں بچایا ہے دین صابیر پاک نے بچایا ہے سید سالار نے بچایا ہے قریب نواز نے بچایا ہے واری سے پاک نے بچایا ہے آج بھی یہ بزرگان دین اللہ والے اپنے آستانوں میں آرام کر رہے ہیں اور ان کے آستانوں سے کتنے کو ایمان کی دولت ملتی ہے کتنوں کو فیضان ملتا ہے کتنوں پر کرم ہوتا ہے کتنے ان آستانوں سے آج بھی مصطفا کے غلام بنتے نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ والوں نے بنایا ہے بے شک آج تم نے سنیوں کو ان اللہ والوں کے آستانوں سے دور کرا تو ہوا کیا آستانوں سے دور ہوئے وہابیوں کے قریب اللہ دیو بندیوں کے قریب ہوئا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے معاملہ ہی حل نہیں ہوا کبھی تیوبندی وہاں بھی سنیوں کا ایمان لوٹتا جا رہا ہے تمہیں تقریر محرم پہ ہو گئی تازیہ پہ ہو گئی تیوبندی ایمان لوٹ رہا ہے تمہیں تقریر گیارہمی شریف کے جلوس میں اس طرح بہت ہوتا ہے اس پر ہو گئی تیوبندی سنیوں کا ایمان لوٹ رہا ہے تمہیں تقریر بارمی شریف میں تیلمی سجاوٹ نہیں ہو چاہیے اس پہ ہو گئی جیوبندی سنیوں کا ایمان لُٹ رہا ہی تم آئے اور تقریر ہو گئی کہنا چاہیے مزارات پر عورتوں کی حاضری لازم نہیں ضروری جانا نہیں چاہیے وہاں پر نہیں جانا چاہیے حرام ہے جیوبندی سنیوں کا ایمان لُٹ رہا ہے تم آئے مردوں کو چار چار ہاتھ دور کرنے لگے یاد رکھو اگر یہی کرتے رہے تو ان سنیوں کا ایمان لُٹتا رہے گا ان کا ایمان جاتا رہے گا اگر چاہتے ہو کہ ان کا ایمان بچے تو جو بندی ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے تم ایمان بچانے کی کوشش کرو ایمان کے تحفظ کی کوشش کرو ردتے وہابیہ کرو تاکہ ان کا ایمان بچ سکے جو بندی کی برائی بتاؤ تاکہ ان کا ایمان بچ سکے وہابی سے نفرت دلاؤ تاکہ ان کا ایمان بچ سکے کس تاکہ رسول سے دور کرو تاکہ ان کا ایمان بچ سکے وہابی جو بندی کے ہاں رشتہ نہ ہونے دو تاکہ ان کا ایمان بچ سکے وہاں بھی اسے دور کرو اے سنیوں سن لو ان آستانوں کے قریب رہنا اللہ والوں کے قریب رہنا چادر چڑھاتے رہنا حاضری دیتے رہنا مزار کو چومتے رہنا یاد رکھنا ہم نے ہمارے آباؤ اجتاد نے ان آستانوں کی تعظیم کری ہے جو ان سے دور رہنے کے لیے کہے اس سے دور ہو جانا مگر اللہ والوں سے دور نہ ہونا بزرگوں سے دور نہ ہونا اور اعلان کرتے رہنا پیغام دیتے رہنا غاجہِ ہند و دربار ہے علا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد ماریں گے جوٹا ماریں گے ماریں گے ماریں گے وہابی جوٹا ماریں گے اللہ اکبر یا رسول اللہ ہو سکتا کوئی مولی کھڑا ہو جائے یہ کون سا نارا ہے ہم نے کہا یہ نارے حشمتیوں کی محفل میں ملیں گے آشیکوں کی محفل میں ملیں گے سبحان اللہ ایک بات ہم بتائیں زیادہ سنا مت کرو ان کی زیادہ عاشق جو ہوتا ہے نا دیوانہ جو ہوتا ہے نا وہ سنتا انتا نہیں ہے بے شک وہ سنتا اپنا کام کرتا جاتا ہے تب ہی تو سبحان اللہ کہا نا کہ میں نے پی نگاہوں سے تو نے پی کتابوں سے بڑا فرق ہے وائز میرے تیرے پینے میں ترہا زور سے بولو سبحان اللہ باتیں آگے کری جائیں جی اب سلام پڑھنے سبحان اللہ مگر ایک بات ہمیں یاد آ رہی ہے تو بڑی اچھی ہے مرنہ ہمیں سا اسے بیچارے کو پتا تھا تین بے جی تک چلے گا اے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دو اور زور سے بولو سبحان اللہ آپ نے سلام پڑھنا ہے نا ابھی سلام پڑھنا ہے نا کھڑے ہو کے پڑھنا ہے اور ہمیشہ پڑھنا ہے انشاءاللہ زندہ رہے تو پڑھنا ہے اور قبر میں جائیں گے تو پڑھنا ہے انشاءاللہ ابھی تو ہمارے امام نے یہ درس دیا قبر اتنی گہری ہو کہ جب حضور تشریف لائے تو غلام کھڑے ہو کے پڑھنے لگ جائیں مصطفیٰ جا دے رحمت بلاکو سلام شمہ بزمہ ہدایت بلاکو سلام نور کے چشمے لہرائے دریا وہے انگلیوں کی کرامت بلاکو سلام پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت بلاکو سلام ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت بلاکو سلام جس کے ماں تھے شفاعت کا سیرہ رہا اس جبین سعادت بلاکو سلام سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں یہ چلا چلی والا بھوپال دلی والا سلام بہت پڑھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں سلام بہت پڑھتے ہیں نماز سلام بہت پڑھتے ہیں نماز ایک بیچارہ سنی بھولا بھولا کہیں ان کے چکر میں فز گیا چلو چلے میں چلتے ہیں چلے میں چلتے ہیں چلے مچتے ہیں اللہ رسول کی باتیں کریں گے دین کی باتیں کریں گے فز گیا چکر میں چلا گیا چلے میں اسے کا امیر جماعت امیر جماعت کیا کرتے ہو سلام پڑتے ہیں یہ شر رکھا ہے یہ شر رکھا ہے یہ شر رکھا ہے یہ بیتیت ہے تو اٹھر گیا یا کیا مطلب قیامت قدیم نے پڑھا مارو ہتھیار مار دیا سلام پڑھا گیا سلام پڑھا گیا سلام پڑھا گیا سلام نہیں پڑھنا کیا پڑھیں امیر صاحب سے پوچھو کیا پڑھیں تو برابر میں کھڑا تھا جو غزیت کے لے کے گئے تھا جماعت میں اس نے کا امیر صاحب یہ پوچھ رہا ہے کیا پڑھیں سلام نہ پڑھیں تو کیا پڑھیں نماز پڑھو سلام ہی پڑھنا بس بہت ہے جارہ ڈر گیا ایک دم خوف اتنی زور سے چھلا آیا اس کو لے کے بھیجا کھول کے اس کے اندر فٹ کر دیتا ہے چالیس دن میں ہم یہی کہتے ہیں سنیوں سے سنیوں دیکھو وہ چالیس دن کا چھلا کرانے لے کے جاتا ہے جاتا سنی ہے بن کے وہاں بھی آتا ہے اور تم چار سو چلسے کرتے ہو سلا کھولیوں اور سنیوں کو سنی نہیں بنا پاتے ہو وہ اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں وہ چلے کے نام پہ لے کے جاتے ہیں اور دیوبندی اور وہاں بھی بنا کے لاتے ہیں سبہان اللہ اب اس کے بعد وہ چلے میں پہنچ گیا سلام نہیں پڑنا ہے نماز پڑنا ہے اس نے اس گروہ کھولے اس گروہ سے بھیجا کھولا اور اندر میموری میں فٹ کر دیا نہیں نہیں سلام شرک ہے سلام بدت ہے سلام شرک ہے سلام بدت ہے سلام بدت ہے سلام بدت ہے سیدھا سادھا بھولا بالا سنی تھا در گیا خوف میں آ گیا سمجھ میں آ گیا سلام نہیں پڑنا ہے نماز پڑنا ہے 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 سلام نہیں پڑنا ہے نماز کیا پڑنا ہے سلام نہیں پڑنا ہے نماز پڑنا ہے سلام نہیں پڑنا ہے نماز پڑنا ہے اب یہ ذہن میں لے کر کھڑا ہوا نیت باندھی اللہ اکبر سبحان اللہ اور نماز پڑھنے لگا کیا کرنے لگا زور سے بولو کیا کرنے لگا اب نماز پڑھتا رہا قیام تھا قرت کی اس کے بعد رکو کیا پھر قومہ کیا اس کے بعد سجدہ کیا اب بیٹھ گیا تشہود میں اور اتہیاد پڑھنے لگا زور سے بولو ذہن میں میموری میں فٹ ہو گیا تھا سلام نہیں پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے سلام نہیں پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے اب اتہیاد پڑھنا ہے مگر رکا پڑھا ہے آگے پڑھوں کیسے کہ آگے سلام ہے آگے پڑھوں کیسے کہ آگے سلام ہے اب اٹھکا پڑھا ہے گاڑی ہچکیں لے رہی ہے اب گاڑی تھکیں مار رہی ہے کہہ رہی آگے پڑھ تو کہتا پڑھوں کیسے کہ آگے سلام ہے امیر جماعت نے کہا تھا سلام شرک ہے سلام بیدت ہے اب اتحیاد پڑھ کے رکا ہوا ہے اب اتحیاد اللہ ہے اب اسلام کے آگے رکا ہے اسلام علیکہ ایوہاں نبی پڑھے تو پڑھے کیسے اب رکا پڑھا ہے امیر نے کہا تھا سلام نہیں پڑھنا ہے نماز پڑھنا ہے مگر نماز ہوئی نہیں سکتی تھی اب اس کے بعد سلام پڑھا نماز مکمل ہوئی سلام پھیرا اور آکے امیر جماعت کا گریبان تھاما اے امیر جماعت صاحب اگر سلام شرک ہوتا اگر سلام بیدت ہوتا تو خدا کی عبادت نماز میں نہ ہوتا نماز کے اندر سلام ہے نماز کے اندر رسول پر سلام ہے نبی پر سلام ہے اس سے پتا چل گیا سلام شرک و بیدت نہیں ہے بلکہ سلام خدا کی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ میں آگئی آپ کے بات سمجھ میں آگئی اب آؤ درہ بارگاہ الہی میں چلتے ہیں اے پروردگارہ اے پالنہارہ اے مولا کریم ماجرہ کیا ہے اے رب قدیر بات سمجھ میں نہ آئی عبادت تیری ہے سجدہ تیرا ہے رکو تیرا ہے قیام تیرا ہے بندگی تیری ہے رکو تیرا ہے قیام تیرا ہے تشہود تیرا ہے نماز تیری ہے عبادت تیری ہے بندہ تیرا بندگی تیری سلام تیرے محبوب کا سبحان اللہ اور زور سے بولو مولا بندہ تیرا ہے بندگی تیری ہے قیام تیرا ہے رکو تیرا ہے سجدہ تیرا ہے تشہود تیرا ہے مولا سارا معاملہ تیرا عبادت تیری بندہ تیرا بندگی تیری سلام تیرے محبوب کا ہے آخر ماجرہ کیا ہے رب کی رحمتوں نے جواد دیا ایک قوم آ رہی ہے جس کا پجامہ اٹھنگا ہوگا کرتہ لمبا ہوگا پیشانی پہ ڈھٹا ہوگا نگر نگر گاؤں گاؤں مولا مولا قریہ قریہ آو آو چلنے میں چلے آو آو چلنے میں چلے آو آو چلنے میں چلے اور جا کے کہیں گے میرے محبوب کے سلام کو بینڈ کیا جائے محبوب کے سلام کو روکا جائے محبوب کے سلام پہ پابندی لگائی جائے محبوب کے سلام پہ قدغل لگایا جائے محبوب کے سلام پہ احتجاج کیا جائے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کری جائے گی اس کو شرک و بیدت کہا جائے گا ناجائز و حرام کہا جائے گا لیکن بندہ جب میری عبادت کرے گا چاکر کے ریبان تھام لے گا اور جواب دے گا سن لے اگر سلام شرک ہوتا تو سلام نماز میں نہ ہوتا سلام عبادت میں نہ ہوتا پتا چلا سلام شرک نہیں ہے سلام خدا کی عباد سبحان اللہ اگر یہ عبادتی سمجھانا تھا کہیں اور رکھ دیا ہوتا رب کی رحمتوں نے جواب دیا وہ دیوبندی وہ وہابی محبوب کے سلام پہ پاؤنڈیشن لگائیں گے پابندی لگائیں گے قدقن لگائیں گے احتجاج کر کے اس کو روکی آجیں گے سلام بند کیا جائے سلام نہ پڑھا جائے سلام نہ بھیجا جائے سلام بیدت ہے سلام شرک ہے لہٰذا میں نے اپنے محبوب کا سلام اپنی عبادت میں رکھ دیا اب نماز فجر کی ہوگی سلام فجر میں ہوگا نماز زہر کی ہوگی سلام زہر میں ہوگا نماز اثر کی ہوگی سلام اثر میں ہوگا نماز مغرب کی ہوگی سلام مغرب میں ہوگا نماز اشاہ کی ہوگی سلام اشاہ میں ہوگا نماز تحجد کی ہوگی سلام تحجد میں ہوگا نماز چاشت کی ہوگی سلام چاشت میں ہوگا نماز اشراق کی ہوگی سلام اشراق میں ہوگا نماز فاجب کی ہوگی سلام واجب میں ہوگا نماز نفل کی ہوگی سلام نفل میں ہوگا جب جب خدا کی عبادت نماز ہوگی تب تب محبوب خدا کا سلام سبحان اللہ سبحان اللہ تم پہ کروڑو درو سبحان اللہ سبحان اللہ رحاضہ اتنا یاد رکھو ان ساری باتوں کے بعد ہم یہ بتا دیں کہ وہابی کا ایک عقیدہ نہیں بلکہ سارے عقیدے ہی غلط ہے بے شک اسی وجہ سے وہابیت غلط ہے تیوبندیت غلط ہے کہ گستاخِ رسول ہیں اور جو گستاخِ رسول ہے جو ہمارے حضور کا گستاخ ہے وہ عبدی جہنمی ہے لہٰذا یاد رکھنا جو محبوب کا گستاخ ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا جائے گا اگر واقعی تم سچے مصطفیٰ کے دیوانے ہو سچے آقا کے عاشق ہو تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہارا ایمان للکار کے تمہیں کہے گا تمہارا ایمان تمہیں جھنجوڑے گا تمہارا ایمان تمہیں سوتے سے جگائے گا کیا کرتا ہے وہابی سے ہاتھ ملاتا ہے دیوبندی سے ہاتھ ملاتا ہے وہابی کے ساتھ کھاتا ہے یہ گستاخِ رسول ہے اگر تم سچے مومن ہوگے تو وہابی کے ساتھ کھاؤ گے نہیں پیو گے نہیں اٹھو گے نہیں بیٹھو گے نہیں رضا نے پیغام دے دیا اعلان کر دیا اللہ کی زرطہ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری چان ہے یہ رضا نے پیغام دے دیا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے رضا نے اعلان کر دیا اور پیغام دے دیا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں رضا نے پیغام دے دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے رضا نے پیغام دے دیا اور اعلان کر دیا پا خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اور ہمارے مولانا حمی صاحب کو اور تمام ہمارے صحب بھائی کو اور تمام خوش عقیدہ سنی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو تمام بلاؤں سے محفوظ فرمائے بدعقیدگیوں بددینیوں بے دینیوں وہابیتوں اور دیوبندیت کی صحبتوں سنگت سے محفوظ و معمون فرمائے آنے والی خوشیوں سے مالہ مال فرمائے آنے والی تمام تباہیوں مسیبتوں آفتوں بیماریوں سے محفوظ و معمون فرمائے خوب کی سہر چمن پھول چنے شاد رہے باغوا جاتا ہوں میں گلچن تیرا آباد رہے کم نہ ہوں گے نات کے مضمون اے حافظ کبھی مو سے کیا کیا کہے چکا دل میں کیا کیا اور ہے یار زندہ صحبت باقی باقی انشاءاللہ پھر باقی اے سرکار آپ کی عظمت کو سلام آپ کی رفعت کو سلام آپ کے غزوات کو سلام آپ کے حالات کو سلام آپ کے دست اقدس کو سلام آپ کے چہرے انبر کو سلام آپ کے ذلف معمبر کو سلام آپ کے حلقوں میں مبارک کو سلام آپ کے سینہ منفر کو سلام آپ کے بازوے مبارک کو سلام آپ کے شکم ناس کو سلام آپ کے قدم مبارک کو سلام سبحان اللہ اے آقا آپ پر سلام آپ کی آل پاک پر سلام اے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت پلاکو سلام شمِ بزمِ ہدایت پلاکو سلام اس شہیدِ بلا شاہ گلگو قبا پیکسِ دشتِ غربت پلاکو سلام کربلا کی زمین اور امامِ حسید اس شہیدِ محبت پلاکو سلام غوثِ آزم امام التقا و النقا جلوے شانِ قدرت پلاکو سلام ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پلاکو سلام شاہ برکات برکات پیشِ نیا ناؤ بہارِ طریقت پلاکو سلام ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پلاکو سلام مسلکِ آلہ حضرت کو روشن کیا مظہرِ آلہ حضرت پلاکو سلام مغزنِ علم و حکمت مشاہد رضا ان کی علمی چلالت پلاکو سلام صوفیِ پاسفا ابنِ شیرِ رضا یعنی مشہودِ ملت پلاکو سلام شاہِ ادریسِ النازِ معصوم و ناصر رضا جملہ بلدانِ حشمت پلاکو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پلاکو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور پھیج سب ان کی شوقت پلاکو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پلاکو سلام